ہیلو بچوں سب لوگ آگئے آج ہم لوگ پڑھ لے جا رہے ہیں Optical Isomerism جس کا ایک لیکچر آپ لوگوں نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا اچھا بھائی پچھلی کلاس میں آپ لوگوں نے Optical Isomerism میں یہ دیکھ لیا تھا کہ Optical Isomerism کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کب molecule chiral ہوگا کب وہ achiral ہوگا that is non-superimposable on its mirror image یہ بولنے والا طریقہ تھا کرنے والا طریقہ تھا does not have plane of symmetry or it have asymmetric or chiral carbon اگر فارمولا لکھا ہوا ہے تو chiral carbon سے دیکھیں گے اور چتر بنا ہوا ہے تو plane of symmetry سے دیکھیں گے ہم نے پھر آپ کو یہاں سے بہت سارے result بتائے اگر کسی کے پاس ایک chiral carbon ہے تو وہ 100% optically active ہوگا اگر chiral carbon is not the essential condition the essential condition is the whole molecule must be chiral ہمارے پاس بہت سارے ایسے molecule ہیں جن کے پاس chiral carbon نہیں ہوتا پھر بھی وہ optically active ہوتے ہیں اگزامپل آپ کو یاد ہوگا aline, aspirane اور ortho substituted by phenyl یہ سب ہم لوگوں نے کر لیا تھا اچھا بھائی اب ہم لوگ اسی کے آگے ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور آج کی کلاس جو ہے بیٹا سیدھے ایک کوسن سے چالو ہوگی کوسن کیا ہے کوسن ہے سیدھے ایک کوسن چالو ہوگا سوال نیکو ساتھ میں calculate number of chiral carbon present present in a lowest optically active alcohol and LK option ہے 4,7 3,8 5,7 اور 4,8 یہ کوسن ہے دیکھو بیٹا solution دیکھتے ہیں ہمیں یہ sorry calculate number of carbon atom یہ carnal کو بیٹا ہٹا دیجئے اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے okay sorry calculate number of carbon atom present in a lowest optically active alcohol and LK اب سننا ہمیں چھوٹے سے چھوٹا optically active alcohol بنانا ہے سب سے پہلا تو point یہ ہوگا کہ اگر آپ کو alcohol بنانا ہے تو آپ کو اوچ لگانا پڑے گا اچھا بھائی اب ہمیں اس سے optically active بنانا ہے مطلب at least ایک chiral carbon ہونا چاہیے اور اگر ایک chiral carbon ہے تو 100% optically active ہوگا اب سننا بیٹا ہمیں اس کا formula چھوٹے سے چھوٹا رکھنا ہے تو یہاں پر جو ہم different group لگائیں گے وہ چھوٹے سے چھوٹے ہونے چاہیے سب سے چھوٹا edge آپ اس کو کئی اور تو لگا نہیں سکتے تو اس سے بڑا CS3 اور اس سے بڑا C2H5 یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا alcohol ہوگا جو optically active ہوگا تو minimum کتنے carbon چاہیے جائے جیسے آپ نے lowest optically active alcohol بنایا ویسے آپ بنانے کا پریاز کریے lowest optically active lk lk کا مطلب ہے کہیں پر کوئی group تو لگا نہیں ہوگا کوئی function group تو ہوگا نہیں سرپ hydrogen اور carbon سی ہونے ہے تو اپن کو اس کو chiral میں بدل نا تھا سب سے چھوٹا atom H اس کو اب کہیں لگا نہیں سکتے اس سے بڑا CS3 اس سے بڑا C2 H5 اور اس سے جرہ سا بڑا C3 H5 مطلب یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا alkane ہے جو optically active ہوگا اور اس کو بنانے کے لیے کتنے carbon use ہوئے 2 3 4 اور 3 7 تو یہاں پہ 4 یہاں پہ 7 the answer is A تو low waste optically active alcohol بنانے کیلئے ہمیں minimum 4 carbon چاہیے ہیں اور lowest optically active alkane بنانے کے لیے ہمیں minimum 7 carbon چاہیے ہے so the answer is A Right بیٹھا چلیے اسی پر ایک سوال ہم لوگ اور کرتے ہیں آئیے ایک سوال اور کرتے ہیں آپ لکھ لیجیے Right اگلا سوال دیکھئے اسی کو لکھنے کے باد ویڈیو پاوس کر کے آپ کریے گا سوال ہے number of carbon in lowest optically active dihalide number of carbon in lowest optically active dihalide are options 2 3 4 اور 1 ہمیں چھوٹے سی چھوٹا dihalide بنانا ہے جو optically active ہو ویڈیو پاوس کر کے اپنے آپ کریے گا میں بتانے جا رہا ہوں دیکھ پہلا کوئے optically active بنانا ہے تو minimum ایک carbon chiral carbon ہونا چاہیے اچھا بھائیو ہمیں کیا بنانا ہے dihalide دو dihalide بنانا 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 چاہیے 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 یہاں پہ H لگا دیا اور یہاں پہ CS3 لگا دیا یہ وہ چھوٹے سے چھوٹا dihalide ہے جو optically active ہے dihalide بنانے کیلئے ہمیں minimum دو carbon کی ضرورت پڑے گی so the answer is A اوکے بیٹا امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا بھائی اچھا بھائیو بتاؤ آپ نے دونوں halusion different لگائے تو صرف دو carbon سے یہ optically active بن گیا اگر میں آپ سے کہتا کہ دونوں halogen same ہوں اب بتاؤ minimum کتنے kairal carbon کی ضرورت ہوگی سوری کتنے carbon کی ضرورت ہوگی سننا اگر دونوں halogen same ہے ایک آپ نے halogen لگا دیا دوسرا halogen بھی cl لگانا ہے تو جائر سی بات ہے وہ cl direct اس carbon سے تو لگا نہیں سکتے ورنہ پھر یہ kairal نہیں ہو پائے گا تو کیا کرے سننا ہم نے ایک طرف h لگا دیا ایک طرف cs3 لگا دیا اور ایک طرف carbon کے ساتھ cl لگا دیا مطلب آپ دیکھئے ڈائی الائیڈ ہو گیا دونوں halogen same میں ہے اور یہ kairal carbon میں بھی بدل گیا minimum کتنے carbon آئے تھی ارثہ اس کوسل میں انہوں نے یہ تو بولا نہیں تھا کہ دونوں halogen same ہونے چاہیے انہوں نے simple بولا تھا lowest optically active di halogen تو answer آپ کا ہوگا دو carbon اگر یہ بولتے number of carbon atom in lowest optically active آپ کا ہوتا تی تو different halogen کے ساتھ دو اور same halogen کے ساتھ تی ٹھیک ہے چلیں تو آپ کا answer اس والے کو مانیں گے کیونکہ انہوں نے یہ mention نہیں کیا ہے کہ دونوں halogen same ہے یا different ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک شٹیپ آگے بنیں گے آج کی class سوال سے start ہوئی آگرہ بیٹا point ہے representation of chiral carbon representation of chiral carbon دیکھو بیٹا کسی chiral carbon کو ہم لوگ ایک cross بنا کر represent کرتے ہیں یہ آپ کا chiral carbon ہوتا ہے اور چاروں different group اسی کے around لگے ہوتے ہیں this is called dear fissor fissor projection formula اسے ہم لوگ کہتے ہیں fissor projection formula آپ تمہیں یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہ جو fissor projection formula ہوتا ہے اس میں horizontal line سے جو group لگے ہوتے ہیں they are above to the plane of the paper بہت important point ہے horizontal line سے جو group لگے ہوتے ہیں they are above to the plane of the paper اور vertical line پہ جو group لگے ہوتے ہیں they are below to the plane of the paper ہم اسے دھیان نکھی گا horizontal line پہ جو group لگے ہیں they are above to the plane of the paper اور vertical line پہ جو group لگے ہیں they are below to the plane of the paper that is fissure projection formula and this is flying ways formula flying ways formula تو fissure projection formula میں آپ کے نیٹ میں سوال آیا horizontal line سے لگے group کہا ہوتے ہیں above to the plane یا below to the plane تو answer ہوگا above to the plane اور vertical line والے کہا ہوتے below to the plane تو پہلا point تو یہ ہوا representation of chiral car اب ہم لوگ اس میں دو باتیں اور پڑھیں گے جہاں سمجھئے گا پہلی بات سننا بیٹا یہ جو future projection formula ہوتا ہے یا یہ جو flying ways formula ہوتا ہے اگر اس میں ہم ایک interchange کریں بیٹا ایک interchange کا مطلب ہوتا ہے اس ہاتھ میں کچھ پکڑے ہیں اور اس ہاتھ میں pen پکڑے ہیں ہم نے pen کو اس چیز سے exchange کر دیا this is called one interchange اگر ہم لوگ کسی فیجر projection formula یا flying ways formula میں ایک interchange کرتی ہیں تو بننے والی چیز پہلی والی چیز کا enantiomer ہوتا ہے optical isomer ہوتا ہے لکھیں گے لکھیں گے one interchange produces enantiomer one interchange produces enantiomer while two interchange while two interchange produces identical identical سب سے پہلا چھونا پہلا سمال لو یہ آپ کوئی molecule دیا گیا سمجھنا پہلا ہم نے a کو d سے interchange کر دیا تو جو بنے گا وہ اس کا enantiomer ہوگا optical isomer ہوگا یا آپ نے a کو b سے change کر دیا تو جو بنے گا وہ اس کا enantiomer ہوگا مطلب optical isomer ہوگا لیکن سننا تم نے a کو b سے exchange کیا اور d کو e سے exchange کیا تو جو بنے گا وہ اس کا identical ہوگا جو یہ ہے وہ ہوگا ان دونوں میں کوئی difference نہیں ہوگا یا آپ نے a کو e سے exchange کر دیا اور d کو b سے exchange کر دیا تو جو بنے گا وہ اس کا identical ہوگا اس میں کوئی بھی difference نہیں ہوگا تو one interchange produces an enantiomer while two interchange produces says identical امیر ایڈیر امید کرتے ہیں یہ interchange کا فنڈا clear ہوا اسی کی نیچے ایک پوائنٹ اور لکھیں گے گا نہیں ہے آپ نیچے لکھئے گا میں یہ لکھ رہا لکھئے اسی سے ملتا جلتا ایک پوائنٹ اور ہے لکھئے اس انینشیو مار لکھ لو بتاتے ہوں yes لکھ لیجیے اسے مال لیجیے سمجھ میری باز میں سمجھ لیجیے اب اس کو نہیں چھو رہے یہ کوئی فجر پوڈیکشن فارمولا ہے ٹھیک ہے اب اگر اس فارمولے کو ہم اسی پلین میں ایک سو اسی ڈگری گھما دیں تو بننے والا پہلے والے کا آئی ڈینٹیکل ہوتا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جب کی اگر کسی فجر پوڈیکشن فارمولے کو ہم ایک سو اسی ڈگری آؤ ٹاپ پلین گھما دیں تو نہیں اب اس کو ایک سو اسی گھما دیا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا یا پلین سے اٹھا کر ایسے گھما دیا ایک طریقہ یہ ہو گیا تو دھیان نہ اگر اس پلین میں ایک سو اسی ڈگری گھماتے ہو تو بننے والا پہلے والے کا آئی ڈینٹیکل ہوتا ہے اور اگر آؤٹ 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 پلین میں ایک سو اسی ڈگری گھماتے ہو تو بننے والا پہلے والے کا انیش عمر ہوتا ہے تو کیا میری سٹوڈین یہ نسکس نہیں نکال سکتے کہ 180 ڈگری ان دا پلین is ایک 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 آؤٹ آؤٹ پلین is equivalent to one interchange کوئی one interchange سی enantiomer بنتے ہیں out of plane گھومانے سے بھی enantiomer بنتے ہیں two interchange سی identical بنتے ہیں ان دا plane گھومانے سے identical بنتے ہیں اوکی ہوگی بات امید کریں گے آپ کو یہ point clear ہوا ٹھیک ہے آئی ہمیں ایک اس چھو آگے بڑھنا چاہی representation representation of chiral carbon کی بات اگلی بیٹا point ہوتا ہے نومن کلی چر آف chiral carbon نومن کلی چر آف chiral carbon دیکھ بات chiral carbon کا جو نومن کلی چر ہے وہ ہم لو دو طریقے سے کرتے ہیں بیٹا بلو کی طریقے سے دو ایک بیٹا ہوتا ہے DL nomen کلی چر اسے بیٹا ہم لو کہتے ہیں relative configuration بلو بلو کیا کہتے ہیں relative configuration ریلیٹیو ریلیٹیو سب سے آپ familiar ہیں آپ نے مول کونسپٹ میں دی پلا تھا relative atomic mass جب کسی atom کا atomic mass ہم کاربن سے تل نکال نکال تے تھے تو ہم اسے کہتے تھے relative atomic mass relative کا مطلب ہوتا ہے کسی اسے تل کر کے answer کرنا جب ہم کسی kairal carbon کا configuration کسی دوسرے molecule سے تل کر بتاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں relative configuration یا DL nomenclature اب ہمارے من میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کس سے تل کر کے ہم DL nomenclature کرتے ہیں تو سنیے گا سنیے گا ایک molecule بیٹا ہوتا ہے آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہوگا glycerol glycerol اگر glycerol میں ہم کیا کریں اس کے ایک terminal والے carbon کو oxidize کر دیں into LD ھائیڈ اسے بیٹا ہم لوگ کہتے ہیں glycerol ھائیڈ میرے لوگ کیا کہتے ہیں glycerol ھائیڈ اس کے پاس آپ اگر دھیان سے دیکھیں تو یہ carbon chiral carbon ہوتا ہے یہ جو بیٹا glycerol ھائیڈ ہوتا ہے اس کے اس chiral carbon کے around دو configuration possible ہیں یہاں سے دیکھیں گے ایک اس chiral carbon میں left پہ edge right پہ ovech ہو اور دوسرا possible ہے اس chiral carbon کی right میں edge اور left میں ovech ہو سب لوگ دھاس دیکھیں دیکھو اگر اگر glycerol ھائیڈ کا ہی جو chiral carbon ہے اس کی right میں ovech ہے یہ دیکھیں تو اسے ہم کہتے ہیں D glissi raldehyde اور اگر اس chiral carbon کے left میں ovech ہے تو اسے ہم کہتے ہیں L glissi raldehyde دیکھو دیکھو بیٹا دیان سمجھ دیکھو usually student یہی سمجھ دیکھو right میں ovech تو d اور left میں ovech تو L اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یہ جانکاری ابھی ادھوری جانکاری ہے دیان نخرا بیٹا kairal carbon کے right میں ovech تو اسے d اور left میں ovech تو اسے L یہ تب بولتے ہیں جب most oxidized group vertical line میں اوپر کی طرف ہوتا ہے جب most oxidized group vertical line میں اوپر کی طرف ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ most oxidized کا مطلب کیا ہے usually بتا دیکھئے ہم کسی organic compound کو جب oxidize کرتے ہیں تو LD یا acid میں بدل جاتا ہے تو carmonil group اور carboxyl group they are considered as most oxidized group تو یہ vertical line میں اوپر کی طرف ہونے چاہیے اگر ایسا ہے تو right والے کو D اور left والے کو ہم L کہیں میری با بیٹا حجم ہو رہی ہے چلی تو دیہار لگنا بیٹا اگر کسی molecule کا configuration D glycerally height کے جیسا ہے تو ہم اسے کہہ دیں گے D configuration کا molecule اور اگر کسی molecule کا configuration L glycerally height کے جیسا ہے تو ہم اسے کہہ دیں گے L configuration کا molecule تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ configuration glycerally height سے compare کر کے بتا رہی ہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں relative configuration آئیے اپنے چھاتروں کو اس DL nomenclature پر ہم ایک point ایک سوال کرا کر دکھاتے چھیک ہے لکھ لیا ہوگا اپنے ایک ہم لوگ سوال کرتے ہیں اس کے اوپر ہٹا دیں اس کو دیکھ DL nomenclature پر ایک سوال کرتے ہیں گسن which molecule has deconfiguration ہم ایک ایک option دیں گے پہلا option ہے یہ which molecule has deconfiguration چار option ہم ایک ایک option کو deal کریں گے کیونکہ میرے پاس جگہ دیکھو بیٹا یہاں پر یہ D ہوگا یا L ہوگا یہ تب ہی بتا سکتے ہیں جب H اور O H horizontal line پر ہوں اور most oxidized group vertical line میں اوپر کے طرف یہاں پر تو سب آلہ ترچھا بنا ہوا ہے کیا کرے ہمیں سب سے پہلے ان سبھی گروپوں کو ان کی صحیح جگہ پر پہنچانا پڑے گا اور دھیان لکھے گا کسی فیزر پوجیکشن فارمولے میں اگر ہم چھڑکھانی کرنے جا رہی ہیں تو منمم کتنے انٹرچینج کریں گے دو ون انٹرچینج ایلاو نہیں ہوگا کیونکہ ون انٹرچینج کرنے پر وہ مولیکیول بدل جائے گا اپنے انٹرچینج مر میں بدل جائے گا ہمیں تو مولیکیول کا نیچر وہی رکھنا ہے نا اس لیے کتنا انٹرچینج کروگے دو ون انٹرچینج ایلاو نہیں ہوتا ہم نے دیکھو کیا کیا ہم نے ان تینوں گروپوں کو ان کی صحیح پوزیشن پر پہنچانے کیلئے کیا کیا سب سے پہلے تو ہم نے سی اچو کو اوپر پہنچانے کیلئے سی اچو کو اوویج سے انٹرچینج کر دیا لیکن ایک انٹرچینج ایلاو ہے نہیں پھر یہاں پر جو اوویج آیا ہوگا ہم نے اس اوویج کو ایچ کے ساتھ انٹرچینج کیا آپ دیکھئے اس کو تو ٹچ نہیں کیا اچھا یہ اور یہ انٹرچینج ہوا سی اچو یہاں پہنچ گیا اور جو اوویج یہاں آیا اس کو ایچ کے ساتھ انٹرچینج کیا تو ہمارے ایشون دیکھیں جو وہ مولیکیول ہے وہی یہ مولیکیول ہے جو کنفیگریسن اس کا ہوگا وہی کنفیگریسن اس کا ہوگا اوویج لیفٹ میں ہے اگر یہ بیٹا ل ہے چلیے دوسرے اوپسن کی طرف چلتے دوسرا بیٹا اوپسن ہم نے آپ کو یہ دیا ایچ اوویج وینائل گروپ اور سی اچو اب دیکھنا جو بچے جلدیواجی میں پڑھیں گے اوویج رائٹ میں ہیں ہم اس کو ڈی بول دیں آپ دیکھئے وہ یہاں پر گچھا کھا جائیں گے ہمیں سب سے پہلے سبی گروپوں کو ان کی صحیح پوزیشن پہ پہ پہنچانا پڑے گا موسٹ آکسیڈائز کو اوپر ہونا چاہیے یہ نیچے اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو دو انٹرچینج کرنے پڑیں گے کیونکہ ایک انٹرچینج ایلاو نہیں ہے سی اچو کو وینائل گروپ سے ایکس چینج کیا اور اس کو اس کی صحیح اوپر کو ایکس آپ دیکھئے سی اچو کو وینائل سے ایکس چینج کیا اور اوپر اوپر کو ایکس سے ایکس چینج کیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ دونوں identical ہوں گے جو کنفیگیشن اس کا ہوگا وہی اس کا ہوگا اور اس کا کنفیگیشن کیا ہے مطلب ہمیں دی ڈھوننا تھا ہمارا آنسر نہ اے ہوگا نہ ب ہوگا آئیے تیسرے اوپشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں مجھے یہ ہٹانا پڑے گا آپ یہ سمجھ پا رہے ہو ہم دو انٹرچینج ہی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ایک انٹرچینج ایلاو نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک انٹرچینج کرنے پر مولیکیول بدل جاتا ہے ہمیں تو مولیکیول وہی رکھ رہے ہے ہٹا رہا ہوں اس کو تیسرے اوپشن دیکھتے ہیں تیسرے اوپشن میں نے آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے نیا ایسامپل لیا ہے ایچ اوو ایچ اوو ایچ او ایچ سی ایس تری ایچ سی ایچ دیکھیں جنا اور چوتھا اوپشن ہے نن ٹھیک دیکھو بنید رہے پھر جاتھ سامنے دیکھیں دیکھیں اگر آپ کی پاس کوئی ایسا مولیکیول ہے جس کی پاس ایک سے جیادہ کائرل کارپل تو ہم اسے دھیان نکھنا ڈی ایل نورمن کلیچر کرنے کی لیے ہم سی ایچ گروپ سے سب سے دور والے کائرل کارپل کو چیک کرتے ہیں اگر اس میں اوو ایچ رائٹ میں ہے تو ڈ لیفٹ میں ہے تو اگر دیکھنا ہو سکتا ہے آپ جنڈی باجی میں اس کو ڈ بول جبکہ یہاں پر ایچ چلا گیا نیچے اس کو اس کی صحیح جگہ پر پہنچانا ہے مطلب چھڑکانی کرنی ہے مطلب منمum دو انٹرچینج آپ کو کرنے پڑیں گی تو آئی ایچ کو سی ایس تھری سے ایک چینج کر کے ایچ کو اس کی صحیح پوزیشن پر پہنچا دیا لیکن ایک انٹرچینج ایلاو نہیں ہے پھر ایچ کو ہم نے اویچ سے انٹرچینج کیا اور یہ دیکھئے جرہ یہ مولیکیول یہاں پر تو کوئی فرق پڑا ہی نہیں اور یہاں دیکھئے سی ایس تری نیچے آ گیا اور اویچ یہاں پہنچ گیا ایچ یہاں پہنچ گیا آپ اگر دھیان سے دیکھیں آپ اگر دھیان سے دیکھیں تو سی اچوں سے سب سے دور والا جو کائرل کاربن ہے اس میں اویچ لیفٹ میں ہے مطلب اس کا کنفیگریشن بھی L ہوگا تو اس کا کنفیگریشن بھی L ہوگا ہمیں D ڈھوڑنا تھا نہ A نہ B نہ C آنسر ہو گیا کوئی بھی مولیکیول D کنفیگریشن کا نہیں ہے سنو جب بھی بڑا میں یہ والے اگزامپل کراتا ہوں تو بچوں کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں کیا اکثر بچے پوچھتے کہ سر ایک انٹرچینج یہاں پہ کر دو اور دوسرا انٹرچینج یہاں پہ کر دو نہیں ہم جس کائرل کاربن کو چھیل رہی ہیں ہم اسی کے ایراؤنڈ دو انٹرچینج کریں گے یہ مت کرنا کہ پہلا انٹرچینج آپ نے یہاں کر دیا اور دوسرا انٹرچینج آپ نے یہاں کر دیا نہیں یہ غلط ہوگا جس کائرل کاربن کو آپ چھیلیں گے اسی کے ایراؤنڈ آپ کو دو انٹرچینج کرنے پڑیں گے ہمارا آنسر ہو گیا نن آف دی ایش امید کریں گے ڈی ایل نومن کلیچر آپ کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے چل آفر بیٹا ڈی نومن کلیچر نیکسٹ بیٹا ہماری سامنے ہوتا ہے آر ایس نومن کلیچر جس بیٹا ہم لو ایپسولیوٹ کنفیگریشن بھی کہتے ہیں بیٹا بلو کیا کہتے ہیں ایپسولیوٹ کنفیگریشن آر ایس نومن کلیچر اور ایپسولیوٹ نام سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پر ہم کسی سی کمپریجن نہیں کریں گے اس مولیکیول کو دیکھ کر ہم اس کا آنسر کریں گے آئی دیکھ آر ایس نومن کلیچر کرنے کے دو سیمپل سی اسٹیپ ہوتے ہیں پہلا بیٹا اسٹیپ یہ ہوتا ہے جس کائرل کاربن کا آپ کو آر ایس نومن کلیچر کرنا ہے اس سے جو چار گروپ لگے ہیں ہم چار گروپوں کا پریورٹی ریسائیڈ کرتے ہیں وائی سپ رول جو اسٹیوڈنٹ آر اس نومن کلیچر اس سمیں دیکھ رہے ہیں وہ دھیان لکھیں جیومیٹرکل آئی سو میریجر میں ہم نے آپ سپ رول پڑھایا تھا پریورٹی ڈیسائیڈ کرتے ہیں سب سے بہلا کام ہوتا ہے اٹیس ٹو ڈیٹ کائیرل کار پڑھا جب ہم لوگ پریورٹی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ہمارا بیٹا دوسرا کام ہوتا ہے چیک کرو دیکھو دیکھو کیا lowest پریورٹی گروپ بیلو ٹو دا پلین ہے بیلو ٹو دا پلین کا مطلب ہے اگر فلائن ویش فارمولا ہو تو ڈیس پر اپست ہو اور اگر فیزر پوجیکشن فارمولا ہو تو ورٹیکل لائن پر اپست ہو ہور جو ٹل لائن کا مطلب ہوتا ہے ایب اپ ٹو دا پلین مطلب ورٹیکل لائن پر ہو چاہی پہلے کام کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لو پریورٹی والا گروپ بیلو ٹو دا پلین ہو مطلب یا تو ڈیس سے لگا ہو یا پھر ورٹیکل لائن پر لگا اگر دوسری والی کنڈیشن فالو ہو رہی ہے تو گھومو فرسٹ پریورٹی گروپ سے سیکنڈ پریورٹی گروپ کی طرف اور سیکنڈ پریورٹی گروپ سے تھرڈ پریورٹی گروپ کی طرف اگر ایسے گھومنے پر آپ کا پین clockwise rotate کرے تو سمجھ جانا اس کا configuration ہوگا R اور اگر آپ کا پین anti clockwise rotate کرے تو آپ کا configuration ہوگا S clockwise کرنے پر R اور anti clockwise کرنے پر S ٹھیک ہے اچھا یہاں پر بچوں کے منمی ایک سوال یہ آتا ہے کہ سر اگر lowest priority گروپ مال لیجئے below to the plane نہیں ہے ڈیس پر نہیں لگا ہے یا فیضر projection فارمولے میں vertical line پر نہیں لگا ہے تو کیا کرے سنو تو کچھ بد کرنا R آئے تو کاٹ کے S کر دینا اور S آئے تو کاٹ کے R کر دینا that's it اوکے جیسے آپ نے اگر یہ لکھ لیا ہو تو آئیے ایک دو example کر کے دیکھتے ایک دو example کر yes H C L دیکھیں یہاں پر دو kairal karbon ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہم نے کہ ان دونوں kairal karbon کا آپ add nomenclature کر سب سے پہلے ایک بات سن لو اگر آپ اس کا iu psc name کر تو نام کیا ہوگا ایک دو تین چھا two comma three ڈائی کلورو بیوٹے یہی اس کا نام ہوگا اچھا ہم نے iu psc نام کیوں سکھایا reason دیکھئے جب iu ps نام ہوتا ہے examiner ایسے کرتا 2 ڈائس 3 ڈائس اور آپ سے کہتا ہے یہاں r ہوگا یا s تو بچے اکثر پوچھنے آتے ہیں صحیح 2 اور 3 کا مطلب کیا کچھ نہیں بھئی یا iu psc name کرتے سمیں ان kairal carbon کو جو number ملتا ہے یہ وہی ان کی position کو denote کرتے ہیں بس پیورٹی دینی ہے کون کون تے چار گروپ ہے ایک ایچ ہے ایک سی ایل ہے تیسرے پر cs3 ہے اور چوتھے پر یہ بل کی گروپ لگا ہوا ہے پیورٹی دینی ہے ایٹومک نمبر سترہ ایٹومک نمبر ون چھے چھے سترہ ایٹومک نمبر سب سے زیادہ ہے پیورٹی فرسٹ پیورٹی فور چھے چھے سیکنڈ اور تھرڈ ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا ہم دوسرے ایٹوم کی طرف گئے یہاں پر دوسرا ایٹوم ہائیڈوزن ہی ہے یہاں پر دوسرا ایٹوم H بھی ہے CL بھی ہے اور C بھی ہے دوسرا کس کو لیتے ہیں جس کا ایٹومک نمبر سب سے زیادہ ہو اور جو پہلے ایٹوم سے چھڑا تو یہاں پر CL لے لیں گی پھیکار سے ہم نے پہلا کام ختم کیا جس کاربن کا رس نوم نکیچر کرنا ہے اس سے لگے چاروں گروپوں کا ہم نے پریورٹی ایسائن کیا اب ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں گے کہ لویش پریورٹی والا گروپ بیلو ٹو دا پلین ہے نہیں ہے یہ ہورجونٹل لائن پر دیکھو دیکھو ون سے ٹو کی طرف گئے اور ٹو سے ٹری کی طرف گئے آپ کا پلین کیسا گھوم رہا ہے مطلب ہونا چاہیے یہ آ کیونکہ لویش پریورٹی والا وٹکل لائن پر نہیں ہے تو آر کو کاٹ کے آر کر دو تو سیکن والے کا کنفی گریشن ہو گیا ایس اب دیکھتے تھرڈ والے کا آئیے پریورٹی سترہ ون چھ چھ فرسٹ پریورٹی فورت پریورٹی یہ بھی سکس یہ بھی سکس سیکنڈ اور تھرڈ ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی دوسرے ایکٹم کے طرف جاؤ یہاں دوسرا ایکٹم ایچ ہے یہاں دوسرا ایکٹم سی ہے تو اس بلکی والے کی پریورٹی سیکنڈ ہو گئی اور اس کی پریورٹی ہو گئی تھا اسی لئے میں جان بوچ کر ٹو کو بیچ میں لکھ دی دوسرا کا لو ویسٹ والا اندر کی طرف ہو چاہیے ہور یونٹر لائن پر لگا ہے یہ باہر کی طرف ہے آر آئے تو کٹ کے S کر دینا اور S آئے تو کٹ کے R کر دینا دیکھو پہلی پریورٹی سے دوسرے کی طرف اور دوسرے سے تیسرے کی طرف کیسا گھوم رہے بیٹا انٹر کلاؤگ بائز ہونا چاہیے S کٹ کے کیا کر دو اس پر سے تیسرے والے کا کنفیگریشن کیا ہو گیا ایم رائی بیٹا تو 2 S 3 R آپ لکھ سکتے ہو یا آپ اس کو 2 R 3 S بھی لکھ سکتے ہو لام لنگ اگر آپ یہاں سے کرتے تو اس کو 2 مل جاتا اور اس کو 3 مل جاتا تو 2 R 3 S بھی لکھ سکتے ہو کلیر اب سوال ہے دونوں لکھ کر آگئے تو کیا کرے دیکھیں بڑا پہلی بات دو ایسے سوال بنتے نہیں کہ دونوں لکھ کر آگئے پھر بھی معلوم لکھ آگر کی RS Nomenclature یا Egypt Nomenclature کا IU PC سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا پہلے ہم IU PC نام کر لیتے ہیں پھر اس کا RS Nomenclature کرتے ہیں اگر دونوں طرف سے کرنے پر IU PC نام سیم آ رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو پہلے آر پھر S ایک ایک ایزامپل ہم نے آپ کو دیا آپ پھر بتانا چاہیں گے ایک بار اس Karel Carbon کی چار گروپ لگے تھے فرسٹ پریورٹی فورت پریورٹی بھاری بھرکم کو سیکنڈ سی 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 لو ویش والا جو تھا ایب 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 آر کو ایس ایس اسی بکار سے اس کا ہو گیا آ ایب ایب چلی دیکھیں آپ کو کتہ سمجھ میں آیا آئیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ویڈیو کو پوس کر کے آپ اپنے آپ کریں گے اس کو ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں آؤ سب سامنے دیکھیں سب سے بہلی بات وہی ہے اگر آپ اس کا آئیو پی ایس نام کرتے تو 1 2 3 4 نام ہوتا 2 3 ڈائی ہائی ڈروکسی بیو ٹی 1 ڈائی 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 نمبر سب سے کم اٹومک نمبر یہاں پر بھی 6 پہلے ایٹم سے ڈائی نہیں ہو پایا دوسرے ایٹم کے طرف جاؤ ایٹم ڈائی ہاں پر دوسرا ڈائی 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 سیکنڈ اور اس بھاری بھرکم کی پریورٹی ہو گئی اوکی بڑھا اب سوال یہ ہے کیا لویسٹ والا اندر کی طرف ہے نہیں ہے یہ باہر کے طرف آرہا کیا کریں آر کو کٹ کے ایس اور ایس کو کٹ کے ہم آر کر دیں گے آئیے دیکھتے ہیں دیکھو جی رہا ون سے گئے ٹو کی طرف ٹو سے گئے ٹری کی طرف انٹی کلوگ وائز ہونا چاہیے ایس لیکن ایس کو کٹ کے ہم کر دیں گے آر ٹو والا ہو گیا آر اسی برکار سے تھرڈ والا دیکھتے ہیں پریورٹی بلکل دکھتا ہو گی فور ون ٹو بھاری بھرکم والا ہوگا تھرڈ اب ہم لوگ گھومیں گے لویسٹ والا باہر کے طرف ہے آر کو کٹ کے ایس ایس کو کٹ کے آر کریں گے آئیے جب گھومتے ہیں ون ٹو ٹری آپ انٹی کلوگ وائز گھوم رہے ہیں ہونا چاہیے ایس کٹ کے کر دیں گے آر تو ٹو والا بھی آر ہے اور ٹری والا بھی آر ہے ڈس اس کالڈ آر ایس نومن کلیچر اوکے بڑا باہر بڑا کلیر ہو رہی ہے ٹو والا بھی آر ہے اور ٹری والا بھی آر ہے ڈس اس کالڈ آر ایس نومن کلیچر اچھا میں نے ابھی جو دو اگزامپل دیئے ہیں یہ دونوں اگزامپل آپ دیکھئے فیزر پوجیکشن فارمولے کے دیئے ہیں آئیے ایک اگزامپل اور کرتے ہیں فیزر پوجیکشن فارمولے پر ہی ہٹاتے ہیں اس کو آئیے ایک اور کر دیں چھوڑا سا اگزامپل کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھیں گا یہ دیا یہ رہا کارل کاربن ہمیں ایک ہی کارل کاربن ہمیں اس کا آر ایس نومن کلیچر کرنا ہے پہلا کام کیا ہوگا جو چار گروپ لگے ہیں ان کو پریورٹی دیں گے اٹومک نمبر ایٹ اٹومک نمبر ون اٹومک نمبر سکس اٹومک نمبر سکس ہائیس پریورٹی لوویس پریورٹی سیکنڈ اور تھرڈ ڈیسائیڈ نہیں ہو پائی دوسرے ایکٹرم کی طرف جاؤ یہاں پر ایچ ہے یہاں پر او ہے سیکنڈ پریورٹی اور تھرڈ پریورٹی اب دیکھو کہ لوویسٹ والا اندر کی طرف ہے ہاں لوویسٹ والا ورٹیکل لائن پر ہے مطلب یہ بیٹا اندر کی طرف ہے آر کو آری رکھنا ایس کو ایسی رکھنا اچھا آپ سوچ رہے ہوگے سے اتنا ایجی سوال کیوں قرار ہے سمجھنا ہمیں ون سے ٹو کی طرف جانا تھا اب ون سے ٹو کی طرف جانے کے دو راستے ہو گئے تین کے اوپر پیر رکھ کے جائے یا چار کے اوپر پیر رکھ کے جائے بہت ہی سمپل سا انسر ہے ایک کلاس میں بہت سارے بچے ہیں جو ٹوپر ہوتا ہے نا بیٹا اس کی بات دوسرے بچے بھی مانتے ہیں اور ٹیچر اور پرنسپل بھی مانتے ہیں اور جسے بھی لاسٹ والا جو بچہ ہوتا ہے نا نہ اس کو اس کے دوست بھاؤ دیتے ہیں اور نہ اس کو اس کے ٹیچرز بھاؤ دیتے ہیں ایوین کچھ سالوں بعد تو پیرنٹس بھی بھاؤ دینا کم کر دیتے ہیں اس لیے جور سور سے پڑھائی کریے دو ہزار اکیس آپ کا انتجار کر رہا ہے اب سوال یہ تو کس کی اوپر پیر رکھ کے جائے جو سیدھی سی بات ہے جو لویش پریورٹی کے گروپ ہے جس کی کوئی عجت نہیں ہے اسی کی چھاتی پہ پیر رکھ کے ہم ایک سے دو کی طرف جائیں گے کیسا گھوم رہے ہو کلوک وائز تو کنفیگریشن کیا ہوگا کٹ کر ایس کرنے کی عوشتہ نہیں ہے کیوں کی لویشت والا ورٹیکل لائن پر ہے کٹ کر ایس کرنے کی عوشتہ نہیں ہے ہوگی بیٹا امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہے اب ہم لوگ کچھ اگزامپل فلائنگ ویچ پر لے لیتے ہیں فلائنگ ویچ پر کچھ اگزامپل لے لیتے ہیں جیسے دیکھو یہ دیا مان لیجے میں نے بولا فلورین کلورین برو مین اور آئیوٹی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاربن کائرل ہے ہمارا پہلا کام ہے چاروں گروپوں کو پریورٹی دینا بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو تین اور چار اب دیکھئے کہ لوگسٹ والا اندر کی طرف ہے نہیں لوگسٹ والا ڈیس پر ہونا چاہیے لیکن لوگسٹ والا ویچ پر ہے یہ اندر کی طرف نہیں ہے دھیان سے سنیے مطلب آر کو کٹ کر ایس کریں گے اور ایس کو کٹ کر آر کریں گے مت کر دینا مت کر دینا یہ ٹرک بتائی ہے کہ جب لوگسٹ والا اندر کی طرف نہ ہو تو آر کو کٹ کے ایس اور ایس کو کٹ کے آر کر دینا یہ ٹرک آپ فلائنگ ویچ پر اپلائی نہیں کریں گے فلائنگ ویچ میں آر کو کٹ کے ایس یا ایس کو کٹ کے آر کرنے پر کبھی کبھی آنسر صحیح بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی آنسر گلت بھی آتے ہیں ہو سکتا ہے دس میں سے سات سوال کے آنسر صحیح آ جائے اور دس میں سے تین سوال کے آنسر گلت آ جائے پیپر سال میں ایک بار ہونا ہے ہمیں رسک لینے کی آفشکتہ نہیں ہے اس لئے دھیان لکھی گا فلائنگ ویچ میں اگر سیکنڈ کنڈیشن فالو نہ ہو تو ہم دو انٹرچینج کر کے لوگسٹ والے کو ڈیس پر پہنچانے کا پریاس کریں گے کتنے انٹرچینج کر کے دو آئی کریں ہمیں اس کو ڈیس پر پہنچانا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو تھری سے ایکچینج کر دیا مال لیا یہاں پہ فور آ گیا ہے اور مال لیا یہاں پہ تھری آ گیا ہے ایک انٹرچینج اعلاؤ نہیں ہے تو ایک بار ان کو چینج کر دیا یہاں پر دو آ گیا یہاں پر ایک ہے اب آپ گھومیے ون ٹو ٹو ون ٹو 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 ٹری آپ کلاؤگ وائز گھوم رہے ہیں مطلب اس کا کنفیگریشن ہوگا چونکہ آپ نے لویسٹ والے کو ڈیس پر پہنچا دیا ہے تو کاتا پیٹی کا کھیل یہاں پر نہیں ہوگا جیسا آئے گا وہی آپ کا آنسر ہوگا so this is must be آ am I right بیڑا am I right تو دھیان رکھی گا فلائنگ ویج میں اگر سیکنڈ کنڈیشن فالو نہ ہو رہی ہو تو ہم دو انٹرچینج کر کے لویسٹ والے کو ڈیس پر پہنچاتے ہیں اور پھر گھومتے ہیں ون ٹو 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 ٹری کلاؤگ وائز تو آر اور انٹی کلاؤگ وائز تو ایس اوکے بیٹا تو اس پرکار سے آپ نے اس کا نومت کے ساتھ اور کچھ بھی بنا لیجئے گا آپ کے بلے آرام سے سولف ہو جائے ٹھیک ہے اچھ جب اتنا آپ پڑھنے تو اتنا پڑھنے کے باد آپ پانچ منٹ کا ویڈیو پوس کریں گے اور پوس کرنے کے باد جتنا میں نے پڑھایا ہے اس کو ریوائز کریں گے رائٹ دیکھیں آئی 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 ہوپ آپ نے پانچ منٹ ویڈیو کو پوس کیا ہوگا مینمم پانچ منٹ اور آج کی کلاس کو ریوائز کیا ہوگا آج کی کلاس کو سن سے چال ہوئی تھی کی لو ویسٹ آپ ٹکیل ایکٹیو الکو کیا ہوگا الکین کیا ہوگا ڈائی ہیلائٹ کیا ہوگا پھر ریپریزنٹیشن آپ نے کیا فیجر پوجیکشن فارمولا ہورجنٹل لائن سے لگے گروپ ایب 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 اس کے بعد آپ نے نومل کلیچر کیا میریجم کا فرسٹ پارٹ ختم ہوگیا کب ایکٹیو ہوگی کب اینیکٹیو ہوگی اس ساری چیزیں آپ نے دیکھ لیں اب میں اپنے چھاتروں کو آپ ٹکل آئیسو میریجم کے دوسرے پارٹ کی طرف لے جا رہا ہوں نیم آف ڈیفرینٹ آپٹیکل آئیسو مار میں آج آپ کو ڈیفرینٹ ٹائپ کے آپٹیکل آئیسو مار کے نیم کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک آئی پہلا بٹا ہمارے پاس ہے انینسیو مار دیکھیں دیکھیں ہم کیسے پیچانیں گی ہمارے سامنے جو دو مولیکیول بنی ہیں یہ آپس میں کون سے آپٹیکل آئیسو مار ہے ہم کیسے پیچانیں گی آئی بیسک ڈیفنیشن دیکھیں انینسیو مار کیا ہوتی ہے ساتھ میں لکھئے گا دو آئیسو مار which are mirror images but non super impossible mirror image and but کا کیا مطلب ہے and non super impossible ایسے مولیکیول جو ایک دوسرے کی mirror image ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر overlap نہیں کرتے ہیں non super impossible ہوتے ہیں ایسے مولیکیول کو ہم انینسیو مر کہتے میرے بچے دھیان سے ایک چیز کو سمجھیں گے چونکہ بیٹا یہ دونوں مولیکیول ایک دوسرے پر non super imposible ہیں اور mirror image ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا first condition to find out chirality non super imposible on its mirror image اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو انینسیو مر ہوتے ہیں they are optically active they are optically active isomer کیونکہ یہ non super imposible ہے on each اترا آپ کو میں بتانا چاہوں گا dextro and levo forms are inensiomer to each other یہ جو بیٹا کسی molecule کے dextro اور levo forms ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے کی بیٹا inensiomer ہوتی ہے بیٹا بلو کیا ہوتے ہیں inensiomer آئیے اس چیز کو ہم لوگ کچھ اگزامپل سے دیکھیں ہم کیسے پتہ کریں گے mirror image ہے non super impossible optically active ہے آؤ جرہ ایک اگزامپل سے اس کو ہم لوگ چیک کریں جیسے ہم نے سب سے پہلا اگزامپل لے لیا لیکٹک ایسے سننا لیکٹک ایسے آپ کو اچھے سے معلوم ہے CS3 CH OH COH 8 have 1 chiral car chiral car اب ہو گیا آپ کے اگزامپل میں دو چتر بند کی آئیں گے یہ چتر بند کی نہیں آئے گا ہم نے ایسی بتا دیا میں اس کو ڑھانا چاہتا اب دیکھیں جب آپ اس کو بنا چاہ نہ بنا پہلے بنا چکے اب کیا ہوگا آپ کے اگزامپلے کیا ہوگا اس پرکار سے دو چتر بن کر آئیں گے لیکٹک ایسیڈ کا ایک چتر یہ بن کے آیا اور اسی کے بغل میں لیکٹک ایسیڈ کا ایک چتر یہ بن کے آیا دو چتر بن کے آئے گے اف کورس یہ دونوں لیکٹک ایسیڈ کے دو روپ ہیں کیونکہ یہ کاربن کائرل ہے اور آپ سے کچھ سر پوچھا جائے گا بتاؤ یہ دونوں آپ میں کیا ہے سمجھنا بیٹا میری با ہم لوگ کیا کریں گے ایک ہائیپو تھٹکل سیسا بیچ میں لگائیں اور دیکھیں گے پاس والا پاس دور والا دور اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہے یہاں سے دھکا مار کے دیکھیں گے کیا یہ اس کے اوپر سپر ایمیج ہوا نہیں ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہے اور ایک دوسرے پر نون سپر ایمی پوز مل ہاں ہم دنکے کی چھوٹ پر کہیں گے یہ دونوں آپس میں ایننش مر میرا بولو کیا ہو یہ ایننش ایس ایسے دو مولیکیو جو ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہو اور ایک دوسرے پر نون سپر ایمی پوز ہو اوور لیپ نہ کر رہی ہوں یہ آپس میں کہلاتے ہیں اننش مر ہم ڈنکے کی چھوٹ پر بیٹا بولیں گے اگر یہ دونوں اننش مر ہیں تو ان میں سے ایک ہوگا دیکش رو اور دوسرا ہوگا لیو سننا بیٹا سننا دیکھیں بیٹا آرس نومن کلیچر اور ڈیل نومن کلیچر کرنے کا نیم کانون ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سکھا آیا ابھی پندہ میٹ پہلے لیل کوئی مولیکیل ڈیکسٹرو ہوگا یا لیو ہوگا یہ پتا کرنے کا کوئی تھوریٹکل طریقہ نہیں ہوتا ڈیکسٹرو یا لیو پتا کرنے کا صرف ایکسپیری منٹل طریقہ ہوتا ہے پولیری میٹر انسٹرومنٹ ہم اس آپٹکلی ایکٹیب مولیکیول کو پولیری میٹر میں رکھیں پی پی ایل کو پاس کریں کلاغ وائز روٹیٹ کریں تو ہم کہیں یہ ڈیکسٹرو ہے اور اینٹی کلاغ وائز روٹیٹ کریں تو ہم کہیں یہ لیو میں ایک پوائنٹ چوک گیا ہوں تو سب سے پہلے ایک پوائنٹ میں ہاسیے پہ لکھو چاہوں گا ہاسیے پہ اس کو یہی روک دو ہاسیے پہ ایک پوائنٹ لکھو بڑا اچھا پوائنٹ ہے جب ایک پوائنٹ لکھئے لکھئے there is no relation between between sign of rotation بولے تو دیکسٹرو ہوگا یا پوزٹیو ہوگا یا لیو ہوگا یا نگیتیو there is no relation between sign of rotation and configuration 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 کا مطلب ہے rs nomenclature یا dl nomenclature دھیان نہ کریں بیٹھا اگر کوئی molecule r ہے kirel carbon r ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈیکسٹرو ہوگا یا وہ لیو ہوگا وہ ڈیکسٹرو بھی ہو سکتا ہے وہ لیو بھی ہو سکتا ہم نہیں بتا سکتے nomenclature اور sign of rotation کا آپس میں کوئی relation نہیں ہوتا اس ہی دیکھیں یہ sign of rotation ہوتا ہے اسے پتا کرنے کا صرف اور experimental طریقہ ہوتا ہے polarimeter instrument انہیں لکھئی جائیں sign of rotation determined experimentally that is polari meter instrument اوکی تو دیار لگو رکھئی گا یہ دونوں آپس میں اننسیو مر ہیں آپ نے definition سے clear کیا ایک دوسرے کی mirror image ہیں اور non super impossible پکا یہ دونوں ایک دوسرے کی اننشیو مر ہیں ان میں سے ایک ہوگا دیکسٹرو اور دوسرا ہوگا leave کون دیکسٹرو ہوگا کون leave ہوگا یہ صرف آپ پتا کر سکتے ہو experimentally بولے تو polarimeter instrument پرند بیٹا کچھ کتابوں میں ایک رفلی طریقہ لکھا ہوتا ہے وہ صرف رفلی طریقہ ہے وہ universal طریقہ نہیں ہے کیا ہم کرتے ہیں less electronegative سے more electronegative کی طرف move کرتے ہیں چھوٹے والے گروپ کے اوپر سے move کرنے پر clockwise آ رہا ہے تو آپ اسے بول دو dextro form اور move کرنے پر anti clockwise rotation آئے تو آپ اسے بول دو leave of form دیکھ دھیان لکھی گا text to or leave و پتا کرنے کا main طریقہ ہوتا ہے experimental یہ ایک رفلی طریقہ برایا گیا ہے teachers کے دوارہ less electronegative سے more electronegative ویا چھوٹا والا گروپ ہم تو اب اس کو بتانا بھی دیرے دیرے بند کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے یہ ان بچوں کے لئے ٹھیک ہے انہیں 12 کا paper دینا ہاں بھائی ڈیکسٹرو لیکٹرک ایسیڈ کا چتر بنا کر دکھاؤ ایسے بنا دی لیو لیکٹرک ایسیڈ کا چتر بنا کر دکھاؤ ایسے بنا دی اس چیز کا completion میں کوئی لینا دی نہیں دی دی نکھی روٹیشن آر ہوگا کی ایس ہوگا کیپٹل ڈ ہوگا یا کیپٹل ال ہوگا تلفیگیشن نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن سائل آف روٹیشن نکالنے کا صرف ایکسپیریمنٹل طریقہ ہوتا ہے پولیری میٹر انسٹو میں آئی ہوپ آپ نے لکھ لیا ہوگا ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اور واپس سے اپنے ٹاپک پر آ رہے ہیں ہمارا ٹاپک تھا انینشیو مر کو کیسے پہچانیں گے ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہو ایک دوسرے پر نون سپر ایمپوزول ہو ہم اسے کہتے ہیں انینشیو مر جیسے یہ دونوں آپس میں انینشیو مر ہے اور جو انینشیو مر ہوں گے گارنٹی ہے ان میں سے ایک ہوگا دیکسٹرو اور دوسرا ہوگا لیو آئیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک اگزامپل اور لیتے ہیں ٹاٹری کیسیڈ ٹاٹری کیسیڈ آپ کو معلوم ہے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا اب آپ کے سامنے کوشتر کیسے آئے گا آپ کے سامنے کوشتر ایسے آئے گا دو چتر بن کر آئیں گے H OH H OH C double OH اور C double H ایک چتر یہ بن کر آئے گا اور ایک چتر یہ بن کیا آئے گا اور آپ سے کوشتر پوچھا جائے گا بتائیے ٹاٹری کے ایسے کی جو دو چتر ہے یہ آپ میں کیا ہے ایون اگزامنر نام بھی نہیں بتائے گا سمپل پوچھے گا یہ دونوں آپ میں کیا ہے دیکھنا ہم نے ایک ہائیپو تھٹکل سیسا لگایا اور دیکھا پاس والے پاس بن نہیں ہیں دور والے دور بن نہیں ہیں اوپر والے اوپر ہے نیچے والے اس کا مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہے اگر یہاں سے دھککہ مار کر دیکھیں گے تو یہ اس پر سپر ایمپوز بھی نہیں ہوگا مطلب میرر ایمیج ہے اور نون سپر ایمپوز وال ہے ہم دنکے کی چوٹ پر بولیں گے یہ دونوں آپس میں کیا ہے انیش مار ہیں یہ دونوں آپس میں انیش مار ہیں میرر ایمج بٹ نون سپر ایمپوز وال ہاں یہ دونوں آپس میں انیش مار ہیں اگر یہ دونوں آپس انیش مار ہیں تو ایک بھائی جی ہوگا دیکس رو تو دوسرا ہوگا لیو اب دیکس رو کون لیو کون تھوریٹکل نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو تو آپ ایکسپیری منٹلی ہی نکال سکتے ہو ویا پولیری میٹر انسٹرومنٹ پھر بھی جیسا کہ آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ہم لوگوں کے پاس ایک رفلی طریقہ ہوتا ہے تو اس رفلی طریقے سے اگر ہم دیکھیں لیس الکٹو نگیٹیب سے مور الکٹو نگیٹیب ویا چھوٹا والا گروپ آپ دیکھئے پورا مولیکیول کلوک وائز گھوم رہا ہے آپ نے اسے بول دیا ڈیکسٹو ٹاٹرک ایسیٹ اور یہاں پر دیکھئے پورا مولیکیول اینٹی کلوک وائز گھوم رہا ہے اسے آپ نے بول دیا ڈیو ٹاٹرک کیسے ہم پہلے سے جانتے تھے ایک دیکھٹو ہوگا ایک لیو ہوگا کیونکہ یہ دونوں آپ میں کیا ہے انینشیو مر تو انینشیو مر کی دیفنیشن آپ نے پڑھی ایک دوسرے کی میرر ایمیج ہونے چاہیے اور نون سپر ایمپوز بل ہونے چاہیے اگر کوئی دو مولیکیون آپس میں انینشیو مر ہیں تو یہ بھی گارنٹی ہے ایک دیکشٹرو ہوگا اور دوسرا لیو ہوگا پھر سے بول لہا ہوں دس بھی بار بول لہا ہوں کم سے کم کون دیکشٹرو ہوگا کون لیو ہوگا یہ پتا کرنے کا صرف طریقہ ہے پولیری میٹر امید کرتے ہیں آپ نے یہ لکھ لیا اب دیکھو اب میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دھیان سے سنیے گا سننا اگر فیزر پوجیکشن فارمولا بن کر آئے دو بن کے آئے بتاؤ بھائی یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے تو آپ نے سیسا لگایا امیز دیکھی دھکا مارا سپر امپوز ہوگا کی نہیں ہوگا یہ دیکھا اور اپنا آنسر بتا دی جب فلائنگ ویج فارمولے بن کر آتی ہیں ویج اینڈ ڈیس والے تو وہاں پر میرر امیز کو دیکھنا اور دھکا مار کر سپر امپوز ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چیز دیکھنا اس میں بیٹا تھوڑا سا بچوں کو ڈیفکلٹی ہوتی بچوں کو پریسانی ہوتی تو آئیے ہم آپ کو اس کا ایک دوسرا طریقہ بتائیں کیسے پچانیں گی یہ انینشیو مر ہوں گے یا نہیں ہوں گی دیکھئے ساکھ دیکھئے دیکھئے بیٹا اگر میں آپ سے کہوں دھیان دکھنا بیٹا یہ دیکسٹو اور لیو کا سائن ہے جس کا کوئی مطلب ہے نہیں ہم ہٹا دے رہے جو اب بتانے جا رہے ہیں اس لئے اس کو ہٹا دے رہے ہیں ہم جو بتانے جا رہے ہیں آپ اس سے کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں اس لئے ہم یہ ہٹا دے رہے ہیں دیکھ دیکھو دیکھو بیٹا آپ تیرا اس کا آرے سب نوم میں کلیچر کریے ہم کریں گے ڈائیلیکٹ ایک چار دو تین ایک سے دو کی طرف دو سے تین کی طرف کلوک وائز آیا آر ہوریزنٹل پر ہے آر کو کارڈ کے کر دیا ایس وہاں پر آئیے ایک دو تین چار ایک دو دو سے تین انٹی کلوک وائز آیا ایس ہوریزنٹل پر ہے آر کچھ فیل آرہا ہے ابھی اور آئے گا اوپر آؤ ایک چار دو تین امید کریں کہ سمجھ ہو گئی سپ رول میں نے لگایا ہے ایک سے دو دو سے تین انٹی کلوک بائز گھوم رہے ہو ایس ہوگا بیٹا بولو کیا ہوگا ایس ہوریزنٹل پر لگا ہے آر ایک دو یہ اوپر والا کیا ہوگا بیٹا تین اور یہ ہوگا چار ایک سے دو دو سے تین انٹی کلوک وائز گھوم رہے ہو ایس ہونا چاہیئے ہوریزنٹل پر ہے آر ہوگا یا پڑائی ایک دو ہوگا ہوریزنٹل پر ہے ایس ہوگا ایک دو تین چار کلوک وائز آر ہوگا ہوریزنٹل پر ہے ایس ہوگا آپ لوگ کچھ دیکھا چاہتے دیکھیں یہ جو بیٹا اننشیومر ہوتی اگر کوئی دو مولیکیول آپس میں اننشیومر ہے تو پرتیک کائرل کاربن کے ایراؤنڈ بن جاتا ہے ایس ایس بن جاتا ہے اگر دو کائرل کاربن ہے تو دونوں کا کنپی گریشن پلٹ جاتا ہے ہاں ایسے مولیکیور آپس میں کہلاتے ہیں اننشیومر اگر فجر پوجیکشن فارمولہ ہے تو دھککہ مار کے چیک کر لیا کرو لیکن اگر فلائنگ ویج فارمولے بن کر آئیں تو دونوں کا آپ RS nomenclature نکالا کرو اگر RS کنپی گریشن پلٹ گیا تو اننشیومر ہوں گی نہیں پلٹا تو identical اوکی تو آپ اسی کے نیچے آپ میں اس کو اٹھا رہا ہوں اس پیچ کو آپ اسی کے نیچے آپ اگلا پوائنٹ لکھیں گے اگلا پوائنٹ لکھیں گے یا دس ان دس ان انشیومر کنفی گریشن ایراؤنڈ ایچ کائرل کاربن چینجز پرتیک کائرل کاربن کے ایراؤنڈ کنفی گریشن پلٹ جاتا ہے فور اگزامپل ون کائرل سسٹم ہوا تو آر سے ہو جائے گا ایس ایس سے ہو جائے گا آر اگر ٹو کائرل سسٹم ہوا آر آر ہوا تو ایس ایس ہو جائے گا اور ایس ایس ہوا تو آر آر ہو جائے گا اگر تھری کائرل سسٹم ہوا تو تینوں کے ایراؤنڈ پلٹے گا سپس میں کہلاتے ہیں انیش یو م ایمرائل بیٹا سمجھ بھائی جیسے جب بھی میں یہ کوسن کراتا ہوں تو یہاں پر میں چھوڑا سا اگزامپل کراؤں گا م آپ کو اگزامپل یہ دیا اور ایک اگزامپل یہ دیا ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے پوچھا بتاؤ یہ دونوں آپس میں کیا ہے دیکھ لہا ارام سمجھ ایک اور لکھ دیتے ایک اور لکھ دیتے یہ اور ٹھیک ہے یہ مال لو پی ہے یہ کیوں ہے اور یہ ہم سے پوچھا گیا بتاؤ یہ تینوں میں آپس میں ریلیشن کیا ہوگا سمجھنا میری بات یہ فلائنگ ویش فار بولیں آپ یہاں پہ میرر ایمیج لگا کر دھکا دیکھ دیکھ ایک طریقہ بڑی ہے آپ ان کاریل کاربن کا آرس نومن کلیچر کر دیجئے دیکھنا ایٹومک نمبر سب سے زیادہ ایٹومک نمبر سب سے یہ بھی کاربن یہ بھی کاربن آپ آپ کو یاد ہوگا جب کاربن کاربن ہوتے تھے جب پہلا ایٹم سیم ہوتا تھا تو ہم برانچنگ سے بھی کر سکتے تھے آپ دیکھیں یہاں پر ایک برانچنگ نکلی ہے جب دو برانچنگ نکلی ہے تو اس کی پریورٹی ہم زیادہ مانیں گے اس کی پریورٹی ہم زیادہ مانیں گے اور اس کی پریورٹی ہم کم مانیں گے جتنی زیادہ برانچنگ ہوتی ہے پریورٹی اتی زیادہ ہوتی ہے دھیان نہ کیے سپ رول میں ہم نے آپ کو یہ پڑھایا تھا آپ دیکھیں لو بیشت والا اندر کی طرف کوئی پرابلم نہیں ون ٹو 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 ٹری کلاؤگ وائز آ رہا ہے تو اس کا کنفیگریشن ہوگا آ رہا یہاں پر آئیے ون فور ٹو ٹری اندر کی طرف ہے آر آئے گا تو آر ہی کروگے ایس آئے گا تو ایسی بولوگے انٹی کلاؤگ ون فور ٹو ٹری دھیان لکھیں بیٹا فلائنگ ویج فارمولا ہے تو یہاں پر آر کو ایس ایس کو آر نہیں کر سکتے اس لیے یہاں پر اچھا رہے گا کہ آپ دو انٹر چینج کر کے لو ویسٹ والے کو اندر کی طرف لے جائیں تو چار کو ایک سے ایک چینج کر دیا اور دو کو تین سے ایک چینج کر دیا اب آپ دیکھئے ایک یہ ہے دو وہ ہے ایک سے دو دو سے تین کلوک وائز جا رہا ہے یہ بھی کیا ہوگا آر آپ نے سب کے آر ایس نکال لیے میں آر ایس کی اوپر کم سکم تس ایک جامپل کرا چکا ہوں امید ہے آگیا ہوگا اب دیکھنا اگر میں آپ سے کہوں بتاؤ پی کیو آپ میں کیا ہے کیو آر آپ میں کیا ہے اور پی آر آپ میں کیا ہے ان کا ریلیشن بتاؤ دیکھو پی آر ہے کیو ایس ہے کائرل کاربن کے ایراؤن کنفیگریشن پلٹ گیا یس یہ آپ میں کیا ہوگی انیش مر نیکس یہ ایس ہے یہ آر ہے کنفیگریشن پلٹ گیا تو کیو اور آر بھی آپ میں کیا ہوگی انیش مر ہوگی اور پی آر ہے آر بھی آر ہے تو پی اور آر آپ میں کیا ہوگی آئی ڈینٹیکل اس پرکار سے دیکھئے جب فرمولہ ہوتا ہے تو ہم لوگ آر اس نوم کلیچر سے اپنے ریلیشن کو پروف کرتے ہیں ایک طریقہ اس سے بھی بڑا اچھا طریقہ ہے جس میں آپ کو پیل بھی نہیں چلانا پہ سننا آپ کو معلوم ہے ون انٹر چینج سے انیش امر پیدا ہوتے اور ٹو انٹر چین سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئیڈنٹیکل بن جاتے ہیں دیکھنا ہمیں پی اور کیو کو کم پک نہ دیکھنا اچ اور بی آر تو اپنی جگہ پر ہی تم نے ٹو اور ٹھی کو انٹر چینج کیا ٹو رائٹ سے لیفٹ میں آگیا اور ٹھری لیفٹ سے رائٹ میں آگیا تم نے ایک انٹر چینج کیا ہے گارنٹی ہے پی اور کیو انٹی ایننشیو مر ہوں گی انٹی بین بی چلانے کی جرورت نہیں پڑی آپ دیکھو کیو اور آر دہان سب لو اچ کی جگہ بی آر آگیا بی آر کی جگہ اچ آگیا ایک انٹر چینج آپ نے یہاں کیا یہاں پر آپ نے کوئی انٹر چینج نہیں کیا اس کے ریسپیکٹ میں ایک انٹر چینج ہوا کیو اور آر انٹی عمر ہونے چھئے ہاں یہ انٹی عمر ہے بلکل صحیح جوا اب ہمیں دیکھنا ہے پی اور آر کیا دیکھو اچ اور بی آر کو انٹر چینج کر دیا آپ نے اور ڈبل اور سنگل بونڈ کو بھی انٹر چینج کر دیا آپ نے تو پی اور آر کے ریسپیکٹ میں دو انٹر چینج ہوئے ہیں مطلب پی اور آر آپ میں آئی ڈینٹکل ہوں گی ہاں یہ دونوں آپ آئی آئی دیکھ سکتے ہیں کہ آر ایس نوم ملیچر یا انٹر چینج سے ہم دیکھ لیں گے فلائنگ ویج میں اور فجر پرجیکشن وارولہ بن کر آیا تو بہت آسان ہے میرر ایمیج اور لات مار کر دیکھیں گے سپر ایمپوز ہوا یا نہیں ہوا امید کرتے ہیں آپ کو اننشی امر کلیر ہو گیا جب اننشی امر ختم ہو جاتا ہے میں اس کو لانا چاہوں آنا چاہوں گا اور یہ لاشٹ بات ہے لاشٹ بات ہے تھریو ایلیتھر نومن کلیچر آف اننشی امر تھریو ایلیتھر نومن کلیچر آف اننشی امر دیا سنو دیکھیں گے بڑا دیا سنو دیکھیں گے تھریو ایلیتھر نومن کلیچر ہم کس کا کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو باتیں معلوم ہو لی چاہیے تھریو ایلیتھر نومن کلیچر ہم انہی کا کر سکتے ہیں جو میری دو کنڈیشن کو فالو کریں کنڈیشن نمبر پار it is valid for molecule having two consecutive chiral carbon یہ نومن کلیچر انہی molecule پر لگے گا جن کے پاس دو chiral carbon وہ بھی اگل بگل adjacent consecutive دوسرا پوائیت یہ جو chiral carbon دو اگل بگل والے ہیں ان سے لگے دو group سیم ہونے چاہیے اور تیسرا group different ہونے چاہیے two group on these chiral carbon should be same while third group must be different دو group سیم ہونے چاہیے اور تیسرا group different ہونا چاہیے آئیے آپ سیدھے example سے دیکھئے آپ کو ترن سمجھ میں آ جائے یہ دیکھئے دو اگل بگل کائنل کاربن ہیں دو group کیا ہونے چاہیے سیم اور تیسرا group کیا ہونا چاہیے different بہت بہت آسان اب three کسے بولیں گے اور erythro کسے بولیں گے بہت آسان تی کا مطلب ہے three اور تی کا مطلب ہے trans اگر سیم والے group trans pattern میں ہوں opposite direction میں ہوں تو three وں بولیں گے اور سیم direction میں ہو تو erythro بولیں گے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھئے سیم والے group سیم side ہے تو اسے بولیں erythro isomer اور یہاں پر دیکھئے سیم والے group trans pattern میں ہے opposite direction میں ہے تو اسے بولیں گے three form this is erythro this is three right تو three erythro nomenclature بھی ہم لوگ کرتے ہیں دھیان لکھنا یہ انہی کیلئے valid ہے جن میں دو اگل بگل kairal carbon ہونے چاہیے دو group ہونے چاہیے same اور third group ہونا اچھے یہ different اس مقار سے ہم کہیں گے three erythro nomenclature کیا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے جب آپ اتنا پڑھ لیں گے تو اگین آپ اپنے ویڈیو کو three منٹ کے لئے پاست کریں گے گھلی سے تین منٹ کے لئے زیادہ ہو جائے کم نہ ہو پاست کرنے کے بعد آپ پورے چیٹ کو ریوائز کریں گے especially انشیو امار اوکے 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 نے ویڈیو کو پاست کر کے پورے انشیو مر کو ریوائز کیا ہو گا اب ہم لوگ انشیو مر میں آگی کی طرف جا رہی ہیں دوسری چیز پڑھنی جا رہی ہیں اس کا نام ہے ریس مکشر ریس مکشر کو پلس مائنس یا آر ایس لکھ کر بھی کنوڑ کر سکتے آئیے یہ نیا پوائنٹ ہمارے سامنے آیا what is ریس مکشر دیکھیں گے بیٹا دیکھیں گے ایکیو مولر مکشر مکشر of D and L form of a optically active molecule molecule is called ریس مکشر ایکیو مولر مکشر of D and L form of a optically active molecule is called ریس مکشر میں کیا کہنا چاہتا ہوں جب جیس لیکٹرک acid کو لی لو ٹاٹرک acid کو کسی کو بھی لی جو optically active اب optically active ہے تو اس کی انیش مر بنیں گے ایک دیکسٹر ایک لی ہم نے کیا کیا سمجھ نا یہ معلوم دیکسٹر لیکٹرک acid ہے چونکہ یہ دیکسٹر لیکٹرک acid ہے تو PPL کو clockwise clockwise گھمائے گا مال لو یہ PPL کو 10 degree clockwise گھمارا ہے تو اس کا جو انیش مر مطلب لی و لیکٹرک acid ہوگا یہ PPL کو 10 degree گھمائے گا لیکن anti clockwise گھمائے گا اب ہم نے کیا کیا بیٹا دیکسٹر اور لیو کو پکڑا اور برابر برابر ماترہ میں ملا دیا 50% یہ 50% تو بننے والے اس مکچر کو کہتے ہیں ریس مکچر آپ جنہیں سوچئے گا کہ 50% لیکٹک کو ڈالا یہ PPL کو جتنا clockwise گھمائے گا 50% لیو کو ڈالا یہ اتنا ہی PPL کو anti clockwise گھمائے گا تو net rotation کیا ہو گیا zero degree net rotation zero degree کا مطلب ریس مکچر ہو گیا optically in active اس کا net rotation ہو گیا zero degree am right تو یہاں سے دیکھئے جب میں ریس مکچر کو سمجھاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے ایک تیسرا point ہمارے بچوں کے سامنے نکل کر آتا ہے کہ ریس مکچر is optically in active due to external compensation compensation ریس ریس مکچر is optically inactive اتنا تو میری چھاتروں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا دی بھی ڈالا ل بھی ڈالا جتلا clockwise اتنا anti clockwise تو یہ تو گارنٹی ہے کہ ریس مکچر optically inactive ہوگا اب بچے پوچھتے ہیں سر یہ external compensation کا مطلب کیا ہے external مطلب بہاری source کیا یہ inactive تھے نہیں تم نے جبر جستی ان دولوں کو ملایا اور ملا کر اس کو inactive کیا تو آپ نے external agency نے کام کیا internally تو یہ active تھے external agency نے کام کیا اسی کو کہتے ہیں external combination ہم بہاری لوگوں نے اس کو جبر جستی ملا کر inactive ایکسٹرنل کمپنسیشن اندر سے تو یہ active تھا ہم بہاری لوگوں نے ان کو جبر جستی ملا کر inactive کیا اسے کہتے ہیں external compensation اگر ہم بہاری لوگ ان کو ملا کر inactive کر سکتے ہیں تو جوان ہم اس ریس مکچر کو واپس سے دیکس ٹر اور لیو میں الگ بھی کر سکتے ہیں yes the reverse process is called resolution yes ریس مکچر can be separated into D and L form process is called resolution ریس مکچر کو ہم واپس سے D اور L میں separate کر سکتے ہیں process is called resolution this is little about ریس مکچر جب بھی میں یہ ریس مکچر پہا دیتا ہوں ایک آپ کے نیٹ اور ایمز کے لیے بہت ہی popular point ہے last point ہوگا جو ریس مکچر کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اس کو لکھ لیا دیکھیں بڑا last point ہے جو میں نوڈ کے روپ میں لکھوانا چاہوں گا کیا دیکھیں مل بڑا آپ کے پاس کوئی ری ایکٹنٹ ہے آر جو optically inactive ہے کیوں optically inactive ہے اس کے پاس کوئی بھی kairal کاربن نہیں ہے optically inactive ہے اچھا بھائی اب کیا ہوا ایک reaction ہوئی reaction ہونے سے یہ reactant جو ہے یہ product میں convert ہو گیا اور luckily کیا ہوا اس product میں ایک kairal کاربن generate ہو گیا آپ سمجھنا میری بات reactant inactive تھا کیونکہ اس کے پاس ایک بھی kairal کاربن نہیں تھا product کے پاس ایک kairal کاربن produce ہو گیا تو ہمارے چھات سوچ رہے ہوں گے یہ optically active ہوگا تو غلط سوچ رہے ہے اگر reactant beta inactive ہے تو product میں کتنے بھی kairal کاربن پیدا پیدا جائے product بھی ہمیشہ inactive ہی ہوگا the reason is جتنا اس product کا dextro form بنے گا اتنا ہی اس product کا livo form بن جائے گا جس کے kairal kairal ہونے کے بارجود بھی resmic mixture بن جاتا ہے اور یہ product optically inactive ہو جاتا ہے yes this is still optically inactive resmic mixture کوئی جتنا بنتا ہے dextro اتنا ہی بن جاتا ہے ایم رائد بیڈا تو دھیار نکھ رہے بیڈا اگر reactant inactive ہے تو product بھی inactive ہوگا چاہے کتنے بھی kairal carbon پیدا ہو جائے reason جتنا بنے گا dextro اتنا بن جاتا ہے livo تو product آپ کا ہو جاتا ہے resmic mixture ایک بات یا اور بتانا چاہیں گے جب یہ reactive product میں بدلا اور reaction کے دور kairal carbon جن نی ٹھوا تو ایسی reaction کو ہم لوگ ایک نام دیتے ہیں asymmetric synthesis بھلا لوگ کیا نام دیتے ان کو asymmetric synthesis کیونکہ asymmetric carbon پیدا ہو رہا ہے تو ایسی reaction کو ہم asymmetric synthesis بھی نام دیتے ہیں جیس یہ رہا بھلا ڈیتے آئیو پیسی پڑ چکے ہوا کوئی بھی kairal carbon نہیں ہے مطلب یہ optically inactive ہوگا ہم نے اس کا reaction سے کر آیا ہے پوری کلا سامنے دیکھے گی ایسی 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 پلس ہوتا ہے سی ایسی ایسی مائنس ہوتا ہے پائی وان کٹا الیکٹو نگیٹ پہ مائنس الیکٹو پوسٹی پہ پلس پلس چلا مائنس کے پاس مائنس چلا پلس کے پاس تو جب یہ reaction ختم ہوگی تو آپ دیکھیں کیا بنے گا سی پر آگیا سی این اور او پر آگیا ایچ مطلب یہ reactant جب پروڈکٹ میں بدلا تو یہاں پر ایک chiral کاربن پیدا ہو گیا اور ایک chiral کاربن پیدا ہونے کا مطلب یہ ایکٹیو ہوگا ایکٹیو ہوگا لیکن دیکش ٹو اور optically optically inactive ہوگیا ریس مکچر ہوگیا کیونکہ جتنا بنے گا اس کا دیکش ٹو اتنا ہی بنے گا یہ میں نے آپ پر پڑھا یا اگر reactant inactive ہے تو پروڈکٹ میں کتنے بھی کاریل کاربن پیدا ہو جائیں وہ بھی ہمیسہ in active ہی رہے گا ریس مکچر جتنا بنے گا ڈیکش ٹو اتنا ہی بن جائے گا اگر امید کر رہے ہیں آپ کو یہ point کلیر ہوا ہوگا اسی پر ہم ایک کو سر آپ کو اور کر انا چاہیں گے اسی کونسپٹ کے اوپر آپ اس کو لکھ لو ایک دوسرا اگزامپل یہ دیکھیں گے اس point کے اوپر یہ آپ کا سوال نیٹ میں پوچھا گیا سی بی ایک سوال اور دیکھتے ہیں اس کو اٹھاتے ایک سوال آپ کا ایم سوال میں آیا کیا نورمل بیوٹین ہم نے کہا ہم نے نورمل بیوٹین کا مونو کلورین کرایا سب سے پہلے میری اسٹرین یہ سمجھیں کہ مونو کلورین کلورین مطلب ہے ہم کسی کاربن سے ایک ایچ کو ہٹائیں گے اور ایک سی ال کو لگائیں گے تو یہاں پر ڈیفرن ویرائیٹی کے آئیس امر بنتے ہیں اکثر سوال آتا ہے بتائیں کتنے فارمیشن ہوگا سل سب سے بہلے اب یہ سمجھ لو جب کبھی اس پرکار کے کوششن آئیں ایک الکین آپ کو دیا ہو اس کا مونو سبسٹیٹوشن کرایا جا رہا ہو اور کتنے پروڈکٹ بنیں گے یہ آپ سے پوچھا جا رہا تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کلورین کس کس کاربن پر اٹیک کر کے ڈیفرن ٹائپ کے اسٹرکچرل آئیسومر بنائی گا جیسے سمجھنا سمجھنا اگر بیٹا مونو کلورینیشن میں جائر سی بات ہے آپ نے لیا تو یہ ہی ہوگا کلورین انپیجنس آف سل لائی اب اگر یہ کلورین یہاں پر سبسٹیٹوشن کرتا ہے تو ایک پروڈکٹ آپ کو یہ مل جائے گا ون کلورو ڈیوٹی اگر یہ کلورین یہاں پر اٹیک کرتا ہے تو ایک ڈیفرن نیا پروڈکٹ آپ کو ملے گا ڈیفرن نیا پروڈکٹ ٹو کلورو بیوٹی اگر یہ کلورین یہاں پر اٹیک کرے گا تو واپس سے ون کلورو بیوٹی یہ گارنٹی ہے کہ جب اس کمپاؤن کا مونو کلوری نیشن ہوگا تو ہمیں دو اسٹرکشنل آئیسومر ملے گی اچھا سمجھنا بیٹر جب اسٹرکشنل آئیسومر بن جائیں تو اب آپ کیا کروگے ہر اسٹرکشنل کو چیک کروگے کہیں کائرل کاربن تو نہیں آپ نے ابھی ابھی پڑا اگر ریاکشن کے دوران کائرل کاربن بنے گا تو جتنا بنے گا ڈیکسٹرو اتنا بنے گا لیو اور اوور آل مکچر ہوگا ریسومک مکچر آؤ دیکھیں آؤ دیکھیں تینوں اچ ہٹو دو اچ بیکار ہے دو اچ بیکار ہے دو اچ بیکار ہے کوئی بھی کاربن کائرل کاربن نہیں یہاں پڑا تین اچ بھٹو دو اچ بیکار جبا اس کو دیکھو ایک ویلنسی پر اچ دوسری ویلنسی پر سی تیسری ویلنسی پر میتھائل اور چوتھی ویلنسی پر اتنا مطلب کائرل کاربن پیدا ہوا تو یہ تورنت اس کے دونوں روپ بنیں گے ڈیکسٹرو بھی بنے گا اور لیو بھی بنے گا تو دھیان نکھی بیٹا اگر آپ سے سوال آتا نورمل بیوٹین کا مونو کلوری نیشن کرنے پر how many دھیان سننا سب لو how many instructional isomer formed تو آپ کا آنسر ہوتا دو ون کلورو بیوٹین two کلورو بیوٹین اس کو نہیں لیتے اگر آپ سے قصر ہوتا how many total isomer r form تو دیکھو آنسر کیا ہوتا ایک یہ بنا یہ ٹوٹا ہوتا دیکسٹرو اور لیو میں کل آنسر کتا ہوتا تی ایک دو تی یہ مولیکیول اس روب میں ہوتا ہی نہیں اس کے کچھ مولیکیول دیکسٹرو کے فارم میں ہوتے اور دوسرے مولیکیول لیو کے فارم میں ہوتے برطن 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 کتنے پرکار کے آئیس ور ہوتے تین ایک ون کلورو بیوٹین دوسرا ہوتا دیکسٹرو ٹو کلورو بیوٹین اور تیسرا ہوتا لیو ٹو کلورو بیوٹین تو total آئیس ور کتے ہو جاتے تین اگر ہم اسٹیریو اور اسٹرکشن کو ملا کے بتاتے یہ اگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کچھ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں بچے ایسے کاؤن کرتے ہیں ایک دو تین چاہ نہیں بیٹا جس اسٹرکشن کے اسٹیریو آئیس ور کاؤن ہو جاتے ہیں تو اسٹرکشن کاؤن نہیں کرتے total آئیس ور ہوں گے ایک دو تین دھیرے سے وہ سیل ڈیوائیڈ ہو گئی دو سیل تو ایک بات بتاؤ برطن میں کتنی سیل ہیں دو ہی سیل تو ان دونوں کا اسٹرکشن تو کیا ہو گیا یہ تو بریک ہو کر دو میں گئی ہے تو جب ان دونوں کو کاؤن کرو گے تو ان کو کاؤن نہیں کرو ہو ہاو مینی اس کو دھیان سمجھنا جنا کائیرل پروڈکٹ آر فور دھیان سمجھنا یہاں بچے گلتی کرتے اس ریاکشن کے بعد بتائیے کتنے کائیرل پروڈکٹ بنے یوجلی بچے آنسر دے دیتے ایک گلت گلت برطن میں ون کلورو بیوٹین پڑا اس لئے کائیرل پروڈک جب پوچھا جائے تو یہ نہیں دیکھتے دیکس ت講 اور statute دیکھتے ہیں تیساں سوال how many enantiomer are formed ہمارے چھاہ جانتے ہیں بیکسٹو اور لیو آپس میں enantiomer ہوتے ہیں how many enantiomer two last question تو جوانوں دو لوگوں سے ایک جوڑا بنتا ہے اگر انینشیو مردو ہوں گے تو جوڑا کھتا ہوگا ایک تو اس چھوٹے سی کوشن پر اگزامر یہ پانچ پرکار کے سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے کتنے اسٹرکشنل آئیسومر ہیں دو ٹوڑل آئیسومر ایک دو تی کائرل مطلب آپٹیکلی ایکٹیب پروڈکٹ دو انینشیو مر دو انینشیو مرک پیر دو کو ملا کر ایک اگر آپ کو میرا یہ کوشن سمجھ میں آیا ہے اچھے سے اس کو کریے لکھ لیجئے گا تو اب آپ کے لیے ایک ایسی ڈبلو ہے جو آپ لوگ ہمیں واتس اپ کریں گے اسی پر آدھانی تھی میں نے آپ کو نورمل بیوٹین دے کر یہ سوال کر آیا اب مال لیجئے اب آپ کو ہم یہ الکین دے دیتے ہیں آئی سو پینٹی اور وہی سوال ہوتا اس کا ہم نے مونو کلوری نیشن کر آیا اور وہی چھے کوسن ہوتے آپ کو انہیں سکس کوسن کا آنسر دینا ہے اس کے اوپر یہ آپ کا ایس ڈبلو ہے اوکے یہ آپ کا ایس ڈبلو ہے اس کا آنسر آپ مجھے واتس اپ کریں گے ٹھیک ہے جب آپ اتنا پڑھ لیں اگر آپ دو منٹ کا ویڈیو پاوس کریں گے اور ریسوک مکچر کو ریوائز کریں گے رائٹ آئی ہوپ آپ لوگوں نے ریسوک مکچر کو ویڈیو پاوس کیا ہوگا آج آپ لوگوں نے کافی ساری چیزیں پڑھ لیں میٹھا ریپرزنٹیشن پڑھا نومنکلیچر پڑھا انینشیومر پڑھا اور آپ نے ریسوک مکچر بھی پڑھا ہم لوگ کی ہیڈنگ پڑھ لی تھی نیم آف ڈیفرنٹ آپٹیکل آئیسومر پہلا پڑھا تھا انینشیومر جس میں ہم نے آپ کو ریسوک مکچر پڑھا دیا اب دوسرا بیٹا ہم لوگ پڑھتے ہیں میزو فار دوسرا بیٹا ہم لوگ پڑھتے ہیں میزو فار یہ میزو فار ہم کسے کہتے ہیں دیکھیں گے میزو فار ہم اسے کہتے ہیں املیکیون املیکیون a molecule two or more chiral کاربان along with کوئی بھی ایسا مولیکیول جس کے پاس دو یا دو سے ادھگ کائرل کاربن ہو ساتھ میں پلین آف سیمیٹری بھی ہو ایسے مولیکیول کو ہم میزو فارم کہتے ہیں جوان چونکہ اس کے پاس پلین آف سیمیٹری ہے تو یہ بھی گارنٹی ہے کہ یہ آپٹیکلی ان ایکٹیو ہوگا it is optically inactive due to یہ نیا پوائنٹ internal compensation آپ دکھیں بڑھا میزو فارم ان ایکٹیو ہے انترک روپ سے ان ایکٹیو ہے کیونکہ اس کے پاس پی او ایسے ہیں ہم بہاری لوگوں نے جبجستی ملا کر اس کو ان ایکٹیو نہیں کیا it is ان ایکٹیو due to internal components تو ایسے مولیکیول جس کے پاس دو یا دو سے ادھک kairyl کاربن ہوں along with POS اسے ہم کہتے ہیں میزو فارم جیسے 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 اب دھیان سے اگر آپ دیکھیں تو tartric acid کا یہ جو figure میں نے بنایا ہے دو kairyl کاربن دکھائی پڑ رہی ہے اور ساتھ میں اگر ایسے کٹ دیں تو plane of symmetry دکھائی پڑ رہی ہے ہاں یہ کون سا tartric acid ہے یہ میزو tartric acid ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے tartric acid کے انانسیومر dextro اور livo پڑھے تھے اور اب آپ پڑ رہے ہیں اس کا ایک optically inactive form میزو tartric acid مطلب tartric acid کے ابھی تک آپ تین optical ایسیومر پڑھ چکے ہو dextro livo اور تیسرا آپ نے پڑھا میزو جس میں dextro اور livo optically active اور میزو optically inactive آئیے اگر یہ optically inactive ہے تو گارنٹی ہے نا بیٹا اس کا ٹھیٹا کتنا ہوگا جیر آئیے ایک example اور لیتے ہیں میں نے اپنے student کو یہ example دیا میں میں نے پوچھا کیا یہ میزو ہے دیکھیں ایک کائرل کاربن یہ ہے ایک کائرل کاربن یہ اور اگر اس کو ہم ایسے بیس سے کاٹ لیں تو اوپر والے کی image نیچے والا بن رہا ہے دو یا دو سے ادھک کائرل کاربن along with p.o.s ہاں یہ بھی میزو فارم ہے منا بلو کیا ہے میزو فارم سمجھ جب میں اس question کو کراتا ہوں بچے میزو فارم سمجھ گئے یہاں پر میں اپنے چھاتروں کو ایک نیا پوائنٹ سکھ نا چاہوں گا جنا اس کاربن کو گوھر سے دیکھی اس کاربن اس کاربن کے ایک ویلنسی پر اویچ ہے دوسری ویلنسی پر ایچ ہے اب سمجھ رہا تیسری ویلنسی پہ جو گروپ لگا اور چوتھی ویلنسی پہ جو گروپ لگا اگر دیکھیں تو یہ دونوں گروپ کیا ہیں سے مطلب یہ جو کاربن ہے یہ کائرل کاربن نہیں ہے بلکل صحیح یہ کائرل کاربن نہیں پرند ایسا کاربن جس کے سیم والے دو ہاتھ سیم والے دو گروپ کائرل کاربن ہوں ایسے کاربن کو ہم کہتے ہیں سیڑو کائرل کاربن ایسا کاربن جس کے دو ہاتھ ڈیفرنٹ ہے اچھی بات اور جو دو ہاتھ آپ کو سیم دکھائی پڑ رہی ہیں وہ کائرل ہوں تو ایسے کاربن کو کہتے ہیں سیڑو کائرل کاربن تیان نکھی گا بیٹا پلیس سننی جی اگر اگر اگزامن آپ سے سوال پوچھتا کہ اس مولیکیول کے پاس کتنے کائرل کاربن ہیں تو آپ آنسر دیتے دو لیکن اگر اگزامن کہتا بتاؤ اس مولیکیول کے کتنے انینشیومر بنیں گے کتنے میزو فارم بنیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگ کچھ اس پرکار کے فارمولے پڑھتے تھے انینشیومر برابر ٹو کی پاور این میزو برابر ٹو کی پاور این مائنس ون بائی ٹو ایسے فارمولے پڑھتے تھے تو ان فارمولوں میں جب این کی جگہ رکھو گے تو کائرل کو بھی کاؤنٹ کرو گے اور سیرو کائرل کو بھی کاؤنٹ کرو گے مطلب اگر کائرل کاربن پوچھے جاتے تو اس کو کاؤنٹ نہیں کریں لیکن اگر فارمولا رکھو گے فارمولا استعمال کرو گے تو اس کو بھی کاؤنٹ کریں میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں میں پھر سے آتا ہوں میزو فارم کے پاس ایسا مولیکیول جس کے پاس دو یا دو سے ادھق کائرل کاربن ہوں ایسے مولیکیول کہلاتے ہیں میزو فارم آئیے ایک دو اگزامپل اور دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیل کریں گے یہ کاربن کائرل ہے سمجھ میں آنا چاہیے نہیں آئے گا پیچھے کا ریوائز کریے پھر ہی بتا دیتے ہیں ایک ویلنسی پر ایچ ہے دوسری پر او ایچ ہے ریمیننگ دو ویلنسی رنگ کے اندر ہے کلاؤ وائز چلے سی آیا یہ دونوں ویلنسی بھی ڈیفرنٹ ہے ہاں یہ کاربن کائرل ہوگا اسی پر کار سے یہ دو کائرل ہوگا سات میں دیکھئے پی او او ہے دو یا دو سے ادھ کاربن اور سات میں پی او او ہاں یہ میزو فارم ہوگا ایم رائٹ اچھا بھائی اچھا بھائی بڑی اچھی بات ہے بڑا سیکھ رہے ہو تم لو اچھا تیرا اگلے اگزامپل کو دیکھیں گا میرے یہ دیا اب دیکھیں بڑا کائرل کاربن کہیں نہیں ہے اس سے چلو گے ایسے چلو گے سیم آئے لیکن اس کے پاس plane of symmetry تو ہے آپ اس کو ایسے کٹ جب ایسے کٹ گے تو اس کی ایمیج یہ بنے گا مطلب plane of symmetry ہے مطلب یہ molecule inactive ہے but not میزو میزو تب ہی بولو گے جب کائرل کاربن دو یا دو سے جادہ ہو ساتھ میں plane of symmetry ہو اس کے پاس کائرل کاربن نہیں تھے صرف یہ inactive تھا ہم اس کو میزو نہیں بول سکتے تو دھیان لگنا بیٹا all میزو are inactive but all inactive not میزو جو میزو ہے وہ inactive ہے لگه جو inactive ہے وہ ہمیشہ میزو ہو یہ ضروری نہیں میزو فارم جب بھی میں اپنے چھاتروں کو میزو فارم پڑھاتا ہوں یہ پر ایک بڑا پیارا سا میں نوٹ لکھوانا چاہوں گا بہت پیارا پوائنٹ ہے اگلا پوائنٹ نوٹ سمجھ یہ لکھئے میرر ایمیج آف آپ ٹکل ای ای ایک تیو molecule is identical not in انشوم بہت بڑا پوائنٹ optically in active molecule کی میرر ایمیج identical ہوتی ہے ہم اسے انشیو مر نہیں کہہ سکتے آئیے جرہ دھیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے جد مال لو بیٹا میں آپ کے اگزام میں ایک چتر یہ بن کر آیا اور ایک چتر یہ بن کر آیا اور بچہ کیا سوچ رہا ہے اب یہ دونوں تو ایک دوسرے کی میرر ایمیج دھککہ مار کے دیکھا سپر ایمپوز بھی نہیں ہوا بچہ کہہ رہا ہے سر یہ میرر ایمیج ہے اور نون سپر ایمپوز بل ہے سر یہ انینشیو مار ہے سٹوڈنٹ نے انینشیو مار کو ٹک کیا اور آگے بڑھ گیا بیٹا آنسر گلت بیٹا ایک بات بتا یہ دونوں تمہیں میرر ایمیج دکھائی پڑ رہے ہیں یہ دونوں تمہیں نون سپر ایمپوز بل دکھائی پڑ یہ صرف تمہارا بھرم ہے ایک بات بتاؤ یار انینشیو مار آر آپٹیکل ایکٹیو نا دیکس ٹو این لیو آر آپٹیکل ایکٹیو نا میرے بھائی کیا یہ آپٹیکل ایکٹیو ہے اس کے پاس بھی پی او ایس ہے یار یہ جو تمہیں دو مولیکیول دیے گئے ہیں یہ دونوں مولیکیول تو انیکٹیو اور انینشیو مار تو انیکٹیو نہیں ہو سکتی نا اس کا مطلب بیٹا بھالے تمہیں فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ دونوں انینشیو مار ہیں لیکن واسپکتا بیٹا یہ ہے انیکٹیو فارم کی میررر ایمیج آئیڈنٹیکل ہوتی ہے دھوکے سے بھی انینشیو مار مت لگا دی انیکٹیو فارم کی میرر ایمیج آئیڈنٹیکل ہوتی ہے انینشیو مار بیٹا مت لگا دی اچھا سر آپ پڑھا رہے ہیں بلکل سا سمجھ میں آ رہا ہے فیلنگ بھی آ رہی ہے انیکٹیو ہے انینشیو مار تو ہوئی نہیں سکتا یہ صرف ایک بات بتائی کنڈیشن تو یہ انینشیو مار کی پولو کر رہا ہے بیٹا تمہیں بھرم ہے آؤ ہم اس بھرم کو بھی دور کریں سمجھ نہ سمجھ نہ میری بات اگر میں اس مولیکیول کو ایک سو اسی ڈگری ان دا پلین گھماؤں تو اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پلے جو یہ ہوگا وہی وہ ہوگا میں اپنے بچوں کو پروف کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کنڈیشن انینشیو مار کی فالو کر رہا ہے پھر یہ انینشیو مار کیوں نہیں ہے یہ بھرم ہے آپ کا دیکھ اگر میں اس کو ایک سو اسی ڈگری ان دا پلین گھماؤں تو جو یہ ہوگا رائٹ والے ایچ لیفٹ پہنچ گئے لیفٹ والے آئی رائٹ پہنچ گئے اوپر والا سی ایس تھری نیچے آگیا نیچے والا سی ایس تھری اوپر آگیا جو یہ ہے وہی ہے اب جرہ اس کو اس سے کمپر کر دیکھو یہ اس کو دھکہ مارو گے تو یہ اس کے اوپر سپر ایمپوز ہو جائے گا اب دیکھو بیٹا یہ انینشی عمر نہیں ہے جو یہ ہے وہی ہو تو اس لیے ایک رول دھیان نکھئے ان ایکٹیو فارم کے میررر ایمیج کو ہم کبھی بھی انینشی عمر نہیں بولیں گے ہم آئی ایڈنٹیکل بولیں آئیے اس چیز کو ایک اور اور ایک چتر آپ کے اگزام میں یہ بڑھ کیا گیا انہوں نے پوچھا بتائی یہ دونوں کیا ہے بچوں نے سیسا لگایا او بے میررر ایمیج دھکا مارا او بے سپر ایمپوز بھی نہیں ہو رہا میررر ایمیج نون سپر ایمپوز بچوں کو لگ رہا ہے یہ انینشی ہو گیا انینشی مر تو اپٹکلی ایکٹیو ہوتے ہیں دھان سے دیکھو ان کے پاس پی اگر پی او ایس ہے تو یہ انیکٹیو ہے انیکٹیو اور انیکٹیو فارم کی میررر ایمیج انینشی مر نہیں آئی ڈینٹی ہوتے اگر آپ کو پروف کرنا ہے یہ کیسے آئی ڈینٹیکل ہو گیا تو کسی بھی ایک اسٹرکچر کو 180 ڈگری ان دا پلین گھوم آیا دیکھ لینا تو پہلے جیسا دکھائی پڑھنے لگے گا گھوم 180 ڈگری ان دا پلین گھوم آو گے تو یہ بنے گا یہ اور یہ آپس میں کیا ہے آئی ڈینٹیکل ہے اس لیے دے دونوں آپس میں کیا ہوں گے آئی ڈینٹیکل ہوں گے تو بہت ہی پیرا کوشتن تھا ان ایکٹیو فارم کی میرر ایمیج دھوکے سے بھی ان انشیو مر مت لگا دینا وہ آپس میں بیٹا آئی ڈینٹیکل ہوتے ہیں اس پرکار سے میزو فارم بیٹا کیا ہو گیا ختم ہو گیا جب آپ اتنا پل لیں گے آپ پانچ میٹ کے لیے ویڈیو کو پوس کریں اوکے ڈیوائز کریں گے پڑک سے آئی 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 ہوپ آپ نے پانچ منٹ ویڈیو کو پوس کیا ہوگا اور میزو فارم کو ریوائز کیا ہوگا انینشیومر ہو گیا ریسمن مکچر ہو گیا میزو فارم ہو گیا اب بیٹا ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا دائی سٹیریومر یہ دائی سٹیریومر کیا ہوتی لکھیں دو جا آئی سمر which are neither mirror images nor super impossible دو ایسے مولیکیول جو نہ ایک دوسری کی mirror image ہو نہ ایک دوسرے پر super imposed ہو ایسے مولیکیول کہلاتے ہیں دیسرے 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 دھان رکھی کا بیٹا انیسیو مر بولے تو دیکسٹرو اور لیو چاہیے میزو چاہیے میزو چاہیے چاہیے ہے اس کا مطلب جن کے پاس ون کائرل سسٹم ہوگا وہ کبھی بھی ڈائی سٹیریو مر نہیں بنا سکتے ہاں بیٹا لیکٹرک ایسے ڈائی سٹیریو مر سو نہیں کر سکتا تاٹرک ایسید کر سکتا ہے کیونکہ دو کائرل کاربن ہے اور پی یو سو لے میزو بھی بنا تا ہے تو انیسیو می بھی آپٹیکلی انیکٹیو یس ڈائی سٹیریو مر می بھی آپٹیکلی ایکٹیو اور انیکٹیو آپٹیکلی ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں آپٹیکلی انیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں آئی یہ ڈائی سٹیریو مر کو سمجھ نے کے لیے ہم ایک 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 لیتے ہیں اف کوس ٹارٹرک ایسید کا ہی لینا پڑے گا کیونکہ لیکٹرک ایسید میں ایک کائرل کاربن ہے ٹارٹرک ایسید کا لینا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس دو کائرل کاربن ہے ساتھ میں پی او ایس ہے مطلب یہ انینشیو مر بھی بناتا ہے اور میزو بھی بناتا ہے جیسا کی میرے بچے جانتے ہیں دیکسٹرو اور لیو آپس میں انینشیو مر ہوں گے جگ دیکسٹرو وید میجو گائی سٹیلیو مر لیو وید میجو ڈائی سٹیلیو مر آئیے اس کو فیجر پوجیکشن فارمولے سے سمجھنے کا پیاس کریں یہ آپ میں لکھ لیا ہوگا آئیے ٹاٹرک ایسیڈ کئی فیجر پوجیکشن فارمولے بنا کر سمجھنے کا پیاس کریں ڈائی سٹیلیو مر کو دیکھیں دیکھیں بڑا ٹاٹرک ایسیڈ سمجھیں گے تین اسٹرکچر اس کے آپ ابھی بنا چکے ہیں یہ دیکھ دیکسٹرو بنایا ہے میں چھوٹے والے گروپ سے اگر ہم دیکھیں تو رفلی اس کو دیکسٹرو ٹاٹرک ایسیڈ بول سکتے ہیں ایک اسٹرکچر میں نے اس کا یہ بنایا اس کو دیکھ تے ہی آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے پیو ایس ہونے کے کار یہ میزو ٹاٹرک ایسیڈ ہے اور ایک اسٹرکچر میں نے اس کا اور بنایا یہ آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے یہ لیو ٹاٹرک ایسیڈ ہے آپ دیکھیں تینوں اسٹرکچر ٹاٹرک ایسیڈ کی آپ کے پاس سب سے پہلے ورولی ہم بتا دیں انشیومر اور میزو آر ڈائیسٹریومر ایسی لکھ دو ایک کیپٹل میزو سب سے سب سے دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں 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 کیا امیج ہے نور سپر امپوز ہاں یہ دونوں آپس میں ڈائس ٹیڈیو پر اس دونوں کو دیکھو مان لو آپ کے پیپر میں یہ دونوں اسٹرکچر بن کر آئے آپ کو پتا کرنا تھا یہ دونوں کیا ہے آپ نے سیسا لگایا پاس والا پاس دور والا درہا ہے صحیح ہے پاس والا پاس نہ بلکہ دور بن دا ہے مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کی مرر امیج نہیں ہے اور اگر آپ اس کو دھکا ماریں گے تو سپر امپوز بھی نہیں ہوگا نائیدر میرر امیج نور سپر امپوز بھل گارنٹی ہے یہ دونوں آپس میں ڈائس ٹیڈیو مر ہونے ہیں تو ڈائس ٹیڈیو مر کی ڈیفنیشن کیا ہے نائیدر میرر امیج نور سپر امپوز بھل ہاں ہم انہیں کہتے ہیں ڈائس ٹیڈیو مر میرے چھاتر ہمارے ساتھ بولیں گے انانشیو مر میرر امیج نور سپر امپوز بھل ڈائی سٹیریو مر نائیدر میرر ایمیج نور سپرنیمپوس مر میزو دو یا دو سے ادھیک کائرل کاربن ایلونگ بید پلین آف سیمیٹری ریسوک مکچر دیکسٹرو لیو کو برابر ماترہ میں ملایا ریسوک مکچر آر ایس سے دیکھیں ہر کائرل کاربن کا کنفیگ ریسل پلٹ جائے انینشیو مر بنیں گے سب کا سیم رہے آئیڈینٹیکل بڑی جرہاں پڑ رہی جرہاں پڑ رہی اب میں اپنے چاہتروں کو آر ایس نکال کر تو نہیں دکھاؤں گا ڈائلیکٹ لکھ دے رہا ہوں یہ آر آر ہے یہ آر ایس ہوگا یہ ایس ایس سمجھا میری بات تمہیں معلوم تھا دیکسٹرو اور لیو جو ہوتے ہیں یہ انینشیو مر ہوتے ہیں اور پرتیک کاریل کاربن کا کنفیگریشن چینج ہو جاتا ہے ہاں ہو رہا ہے بیٹا چلا ان دونوں کو دیکھو جو آپس میں ڈائی سٹیریو مر ہیں دیکھو کچھ کاریل کاربن کا کنفیگریشن سیم رہتا ہے اور کچھ کاریل کاربن کا کنفیگریشن چینج ہو جاتا ہے ہاں ایسے دو مولیکیول جس میں کچھ کے ایراؤن کنفیگریشن سیم رہے اور کچھ کے ایراؤن کنفیگریشن بدل جائے ایسے مولیکیول کہلاتے ہیں ڈائی سٹیریو مر سب کے ایراؤن بدل گیا ان انشیومر سب کے ایراؤن سیم رہا ایڈینٹیکل کچھ کے ایراؤن سیم رہا کچھ کے ایراؤن بدل گیا ڈائی سٹیڈیو مار یہ بڑا پیارا پوائنٹ آتا ہے دس انڈائی سٹیڈیو مار موسیقی موسیقی ảng ایراؤن كرل conditions ایراؤن نمی اندیع ایراؤن few chiral carbon changes تو di-stereomer میں کچھ chiral carbon کی around configuration پلٹ جاتا ہے اور کچھ کے around configuration same رہتا ہے for example دھیان سے اگر دیکھیں آپ لوگ اس کو میں ہٹانا چاہوں گا بیٹا دھیان سے اگر آپ دیکھیں میں آپ سے کہوں میں آپ سے کہوں میرے پاس two chiral system کا ایک molecule ہے بتائیے اس کا di-stereomer کیا ہوگا دھیان سے دیکھیں آپ اس کا di-stereomer RS بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا di-stereomer SR بھی بنا سکتے ہیں مطلب کسی ایک کے around configuration آپ نے پلٹ دیا تو وہ اس کا کیا بن گیا di-stereomer بن گیا تو کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا اگر آپ کو two chiral system کا کوئی molecule دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے اس کے کتنے di-stereomer بنیں گے ہاں اس کے دو di-stereomer بنیں گے تو two chiral system کے کتنے di-stereomer بنیں گے دو di-stereomer بنیں گے مال لیجیے مال لیجیے سمجھئے گا میری بات سمجھئے گا میری بات جیسے مال لو ہم آپ کو کوئی molecule سمجھانے کے لئے صرف صرف سمجھانے کے لئے ہم آپ کو کوئی molecule یہ دیتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں بتائیے اس کے کتنے di-stereomer بنیں گے پری سمپل اس کے اراؤن پلٹی ماری ایک di-stereomer بنیں گے اور اس کے اراؤن پلٹی ماری دوسرا di-stereomer بنیں گے مطلب اس molecule کے کتنے di-stereomer بنیں گے دو di-stereomer بنیں گے تو اس molecule کے دو di- stereomer بنیں گے کیسے کیسے نکالا آپ کو بتایا کچھ کے اراؤن پلٹ دو کچھ کے اراؤن سیم رکھو تو آپ کو di-stereomer بنیں گے اس کے کتنے di-stereomer بنیں گے اس molecule کے دو di-stereomer بنیں گے اس کے راؤن پلٹ ماری اس کو سیم رکھا ایک اور اس کو سیم رکھا اس کے راؤن پلٹ ماری دو سوچ کے بتانا sw ہے ہمارے پاس three kirel system molecule ہے بتائیے اس کے کتنے di-stereomer بنیں گے یہ sw ہے آپ کو مجھے بنا کر وارس اپ کرنا ہے یہ آج کی کلاس کا دوسرا sw ہے پہلا sw تھا آئی سو پینٹین کا مونو کلورین کرانے پر چھے کسلوں کا آنسر دینا تھا اور دوسرا sw ہے three kirel system ہے بتائیے اس کے کتنے di-stereomer بنیں گے رائٹ اتنا کرنے کے بعد آپ اگین دو منٹ کے لیے ویڈیو پوس کریں گے اور revise ماریں گے ماریں stop کرو بیٹو تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس کو revise کر لیا ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ کا optical isomer جم کیا ہوتا ہے ختم ہوتا ہے دیکھ بیٹا آپ نے ابھی تا کہ ہم سے جو کچھ پڑھا انیش مر پڑھا میز پڑھا اسپ مکچر پڑھا ڈائی سٹی مر پڑھا ہم ہم مل مل جو اگزامپل لیے چاہے فیزر پروجیکشن میں لیے ہوں یا فلائنگ ویج میں لیے ہوں ہم نے two kairal system کا example لیا بیٹی کھا رہا ہے اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری exam میں سوال آتے ہیں دھیر سارے kairal کاربنز ہوتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ان انشیو مل کتنے ہوں گے بتاؤ میزوں کتنے ہوں گے ایسے سوال آتے ہیں تو پس پانچ مل کا پوائنٹ رہ گیا ہے if number of kairal kairal kairbund are n اگر ڈھیر سارے kairal kairbund ہم کو دیے جائیں اور آپ سے کوشن پوچھا جائے بتائیے ان انشیو مر کتنے ہوں گے یا میزوں فارم کتنے ہوں گے تو یہاں بڑا دو کیس بنتے ہیں دو کیس کیس نمبر بڑا ون بنتا ہے if molecule is unsubmit اور دوسرا بڑا کیس بنے گا جب بڑا سب سے بڑا یہ دیکھئے کہ kairal carbon سارے دکھائی پڑا پہلے سمیٹکل چلنے ڈیفرنس n جو n جو آپ کو دیئے گئے ہیں وہ even ہے یا odd دیکھو اگر ڈیفرن بڑا ڈیفرن 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 ہیں تو معاملہ fraction میں آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر n کی ویلیو even ہے تو ڈیفرن اسے ڈیفرن مطلب جب n کی ویلیو even ہے تو کوئی پرابلم نہیں پہلے ڈیفرن پھر مائنس جب n کی ویلیو odd ہے تو پہلے اس کو one سے مائنس کر کے even میں بدلیں گے تب دو سے ڈیفرن کریں تو کبھی بھی دو سے ڈیویزن والا کھیل آئے تو کبھی اسے ڈیوائیڈ ہوگی جیس ہے ایک اگزامپل دی دے رہے سمجھ جاؤں گے آپ لو یہ دیا سوال بھئی آگیا کتنے ہوں گے میزو کتنے ہوں گے آپ دیکھیں سمجھ 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 ہونے پر پیویس کہیں نہ کہیں سے آ سکتی ہے اس لئے میزو بھی بننا ہے ان سمجھ ہونے پر پیویس کی پاسمیلٹی نہیں تھی وہاں میزو چیر ہوتی آپ دیکھو CS3 CS3 CHOVX 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 اندر چلنے پر سیم چیزیں مل رہی ہیں مولیکیول آپ کا سمیٹکل ہے اگر سمیٹکل ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا even ہے یا odd even آگیا ان انشیومر برابر 2 کی پاور n minus 1 8 اور میزو برابر 2 کی پاور n by 2 minus 1 4 بٹے 2 2 2 میں سے 1 گیا بچے گا 1 اور 2 کی پاور 1 برابر 2 تو اس مولیکیول کا ان انشیومر کتنا بنے گا 8 اور میزو کتنا بنے گا 2 مان لیجئے کیوں چھوڑیں تیسرا اگزامپل بھی کرائی دیں جب سارے کرائی دیئیں مان لیجئے میں اگزامپل یہ بنا دوں اگن دیکھئے مولیکیو سیمیٹکل ہے سی ایس تری سی ایس تری سی ایچ او ایچ سی ایچ او ایچ سی ایچ او ایچ سیمیٹکل اگر سیمیٹکل ہے تو ہم چیک کریں گی کائرل کاربن ایک دو تین دھیان لکھئے گا دس ایز سیڈو کائرل میں نے آپ سے کہا تھا جب فارمولیں استعمال کرتے ہیں تو سیڈو کائرل کو بھی ہم کائرل مان کے استعمال کریں گے انیشیو مر کتنے ہوں گے ٹو کی پاور این مائنس ون مائنس ٹو کی پاور این مائنس ون بائی ٹو اکی رہی ہے تو دو سے زیادہ دی جا رہی ہو یا دو دی جا رہی ہو آپ کبھی بھی ان فارمولوں کا استعمال کر سکتے ہیں ایک بات دھیان لکھئے گا جب یہ فارمولیں بتا دیتے ہیں تو اس میں یہ بھی دھیان لکھئے گا کہ اگر آپ سے آپٹیکل آئیسومر پوچھے جائے تو انینشیومر پلس میجو بتائیے گا اور اگر آپ سے آپٹیکل ایکٹیو آئیسومر پوچھے جائے تو افکوز میجو کو چھوڑنا پڑے گا صرف اے بتائیے گا اکی آج کی کلاس کافی لیندھی کلاس تھی کیوں لیندھی کلاس تھی بیٹا کیونکہ آج آپٹیکل ختم کرنے کے میرے دو تین ادیس تھی دو مرن بات کریں پڑھائے دیمی دیمی ارام سپنا سمی زیادہ لے لیا آج لمبی کلاس لینے کے دو تین ادیس تھی ادیس لمبر ون کہ نیکش کلاس سے آپ کا اسٹرکشنل آئیسو میرے جب چالو ہونا تھا جس کے پہلے ہمیں اسٹیریو تو ختم کرنا ہی کرنا تھے ادیس نمبر دو تھا کچھ بچے آن لائن کے ہم کو میسج کرے تھے کہ سر آپ نے تو ہم لوگوں کو آف لائن والوں سے پیچھے اسٹرکیومیٹری ایڈیومیٹری آپ اتتا آگے ہو جب یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے اچھے سی نوٹس بنائی ہوگا نوٹس بنانے کے بار دو تین بار آپ ٹھیکل جومیٹرکل کنفرمیشنل کو ریوائز کرنا اور اسی لیکچر میں آپ کو اسٹیریو آئیسو میریزم کی آپ کو سی ملے گی اور اس سی میں جتنے کوشتن ہیں کوشتن سولپ کریں جب یہ لیکچر آپ دیکھ رہے ہوں گے دن ہوگا بدوار کیا ہوگا بدوار بدوار کو آپ نے آپ کو ختم کر لیا بد سے برسمت کے بیچ میں آپ اسٹیریو کے آدھے سوال لگا لی جی گا ایک سے چالیس ویڈیو سولیسل پڑا ہے دیکھ لی جی گا برسمت بار کو آپ پڑھیں گے اسٹرکشنل آئیسو میری جم سیمپل پڑھنا ہے اس میں سوال تو ابھی لگانے نہیں ہے آپ اگر برسمت بار کو اس کے ریمیننگ سوال لگا لی جی گا سکر بار کو اگین آپ پڑھیں گے اسٹرکشنل آئیسو میری جم اس کے سوال ختم ہو چکے ہیں سنی بار کو آپ پڑھیں گے اسٹرکشنل آئیسو میری جم کی لاشٹ کلاس جس میں آپ کو ملے گی سیٹ اسٹرکشنل آئیسو میری جم کے اوپ سیٹ ملے گی آپ اور اس سیٹ کے سوال آپ کو سنڈے تک سولپ کر لی مطلب اب ہم آپ کو جب منڈے کو کلاس لیں گے تب ہم آپ کو ایچ ڈبلو پرانا والا پھر سے چالو کریں گے آج کی تین چار دن ہم آپ کو ایچ ڈبلو نہیں دے رہے ان تین چار دنوں میں آپ اسٹیریو اسٹرکچرل اچھے سے لپیٹیں گے اور ان کی دونوں سیٹ کو اچھے سے سولپ کریں گے پیچھے کا ایس ڈبلو ہم دینا چھالو کریں گے سوم بار سے اوکے آئی ہوپ آپ نے اسو مریجم کو اسٹیریو اسو مریجم کو انجوائی کیا رائٹ بڑا اوکے بڑا تھنک یو